حوض باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم محسن الرحیم خاکسار ڈرکر رحمد یاہیہ فیضان ختم نبوت گروپ کی جانب سے ایک دوہ پھیر راپی خدمت میں حاضر ہے اور جیسا کہ ہم گزشتہ کچھ عرصہ سے بار بار اس بات کو ایڈویٹائز کرتے رہے ہیں محض اللہ تعالیٰ کے فضل کے ساتھ کہ جو ہمارا آج کا موضوع ہے وہ ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث لا المہدی ہو اللہ عیسیٰ بعض کتابوں میں یہ لا المہدی ہو اللہ عیسائی ہے بعض کتب میں لا مہدی ہو اللہ عیسائی ہے لیکن بارحال یہ ہمارا آج کا موضوع ہے اور پیارے بھائیو اس سے پہلے کہ ہم مزید اس بات کو آگے بڑھائیں ہم آپ کو یہ بتانا چاہتے ہیں کہ جو ہمارا آج کا موضوع ہے آج کا جو پروگرام ہے اس کے انشاءاللہ دو حصے ہوں گے جو پہلا حصہ ہے اس حصے کی طرف بڑھنے سے پہلے خاک سار صرف کسی دوست سے یہ پوچھنا چاہتا ہے کہ کیا آپ کو میری آواز آ رہی ہے السلام علیکم جی آزم صحفی صاحب کیا آپ کو میری آواز آ رہی ہے جی آ رہی ہے آپ کی آواز جی جزاکم اللہ تعالیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جی سلام علیکم میری آواز آ رہی ہے آزم صحفی بھائی مجھے تھوڑا سے لگا تھا جی آ رہی ہے اچھا ٹھیک ہے جزاک اللہ بہت بہت شکریہ جی جزاک اللہ ہم مجھے شک پڑھا تھا تھوڑا سی گربڑ ہوئی ہے بہرحال پیارے بھائیو جیسا کہ خاک سار ارز کر رہا تھا جو ہمارا آج کا پروگرام ہے اس کا موضوع ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث للمہدیو اللہ عیسیٰ اور ہم یہ آپ کو بتنا رہے تھے اس سے پہلے کہ ہم آزم صحفی صاحب کی طرف گئے کہ اس پروگرام کے دو حصے ہوں گے جس طرح کہ ہم پہلے الحمدللہ کرتے ہیں جو پہلا حصہ ہے وہ تقریباً تیس سے چالیس منٹ کا ہوگا اور اس حصہ میں انشاءاللہ ہم یہ کوشش کریں گے کہ جو ہمارا آج کا موضوع ہے ہم اس سے متعلق جو ہیں وہ آپ کی حدمت میں کچھ عرض کریں اور دوسرے حصے میں جو پروگرام کا دوسرا حصہ ہے اس میں ہم حسب سابق ہم بعض سوالات لیں گے اور آج ہم اپنے دوستوں کو یہ عرض کرنا چاہتے ہیں بہت بیار کے ساتھ کہ جو دوست سوال کرنے کے لیے تشریف لائیں آپ کا بہت بہت شکریہ لیکن ایک مہربانی کریں کہ جو آپ کے سوالات ہوں وہ موضوع سے متعلق ہونے چاہیے ورنہ پروگرام جو ہے اس کا ربط میں ظاہر ہے چونکہ فرق پڑتا ہے اس لیے اگر سوال موضوع سے متعلق نہیں ہوا تو ہم ظاہر ہیں اس کا جواب نہیں دیں گے اور ایک دوسرا بھی اس سے یہ ہوتا ہے کہ جب موضوع سے ہٹ کے سوال کوئی دوست کرے تو جو پروگرام کا اصل تو موضوع ہے اس سے انسان ڈاورش ہو جاتا ہے تو ہماری آپ سے گزارش ہے پہلے ہی ہم آپ کو بتلا رہے ہیں کہ ہر وہ کالر جو کال کرے وہ موضوع سے متعلق سوال کریں پیارے بھائیوں اس سے پہلے کہ خاکسار آج کا جو اصل موضوع ہے للمہدیو اللہ عیسیٰ اس کی طرف جائے خاکسار آپ کی سامنے آپ کی خدمت میں ایک بہت ہی اہم بات جو ہے وہ آپ کے سامنے لگی آنا چاہتا ہے اور وہ یہ ہے کہ جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں ہم کچھ عرصے سے محض اللہ تعالیٰ کے فضل کے ساتھ پیارے بھائیوں ہم جو ہماری جو سوالات کا سلسلہ ہے جو جوابات کا سلسلہ ہے وہ آپ کے سامنے پیش کر رہے ہیں یہ لائی پروگرام ہم آپ کے سامنے پیش کر رہے ہیں اب ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ ہم جب یہ لائی پروگرام پیش کر رہے ہیں تو جو مولوی حضرات ہیں وہ مولوی حضرات جو کہ بڑا شور کیا کرتے ہیں کہ جی قادیانی ہمارے سوالوں کے جوابات نہیں دیتے وغیرہ وغیرہ وہ خوش ہوتے اور قرآن پاک کی یہ جو تعلیم ہے اس کے مطابق اگر ہم نے کسی بات کا جواب دیا ہے یا کوئی موضوع پیش کیا ہے تو اس کے مقابلے میں برہان پیش کرتے لیکن یہ جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں بڑے بڑے نام سوشل میڈیا کے بڑے بڑے نام جو کہ اپنے آپ کو وہ جو پنجابی میں کہتے ہیں پیارے بھائیو کیا کہوں میں یہ وہ ہیں جناب ان میں سے ایک ہیں یہ زیار رسول صاحب ہیں یہ دیکھیں انہوں نے یعنی ان مجاہدین خطب نبوت نے مولوی حضرات نے جب یہ دیکھا ہے کہ ہم ان کے سوالات کے جوابات دے رہے ہیں عوام تک حقیقت حال اور عوام تک سچ پہنچ رہا ہے تو یہ دیکھیں کتنے اچھے حد کنڈوں پر اترائے ہیں دوڑے ہیں یہ حضرات یوٹیوب کی طرف اور یہ کوئی پہلی دفعہ نہیں ہوا پیارے بھائیو اس سے پہلے بھی یہ خاک سار کی کچھ عرصہ قبل بارہ ویڈیوز انہوں نے ڈیلیٹ کروائی تھیں یہ جھوٹ بول کر کہ جی ہمارا ہمارا نام اس پہ جو ہے وہ شو ہو رہا ہے ہمارے نمبر اس میں شو ہو رہے ہیں حالانکہ یہ ہمیشہ سے دونہ طرف سے جو ہے یہ طریقہ کار رہا ہے کہ ایک دوسرے کے ساتھ جب گفتگو ہوتی تھی اس کے اوپر آیا کرتے تھے لیکن بہرحال اس دفعہ پہ یہ لوگ دوڑے ہیں یوٹیوب کی طرف اور انہوں نے کپی سٹرائک جو ہے کپی رائٹ سٹرائک وہ لگانے کی کوشش کی ہے اور اس میں صرف جناب زیار رسول صاحب نہیں ہے بلکہ یہ جناب کیا نام ہے مجاہد ختم نبوت ہے جی ختم نبوت ٹائم کے چیف ایڈمن صاحب جو کہ بھرملا اس بات کا بار بار اظہار کرتے رہے ہیں کہ جی ان کی کوئی بھی ویڈیو جہاں پہ مرضی کوئی بھی ایم دی اپلوڈ کر لے یہ کبھی بھی کوپی رائٹ سٹرائک نہیں بھیجیں گے لیکن وہی مولوی صاحب انہوں نے یہ دیکھ لیں پیارے بھائیو یہ مولوی مبشیر شاہ صاحب نے ہمیں کوپی رائٹ جو ہے وہ سٹرائک بھیجی ہے اور یہ دیکھیں ریموڈ بائی ختم نبوت ٹائمز اور سیونتھ آف مارچ اب کوشش کیا ہے ان لوگوں کی بے وکوف لوگ ہیں ان کی یہ کوشش ہے کہ جی جی کسی طرح سے یہ کوئی چینل بند ہو جائے ان کا تو ان کا جو میسج جو ان لوگوں کا پھیلنا شروع ہو گیا ہے وہ بند ہو جائے حالانکہ یہ تو بڑی ہی بچگانہ سی بات ہے مطلب ہے چینل بند کرانے سے کوئی جناب کام تھوڑے رک جاتے ہیں اللہ کے فضل سے اور چھ سار طریقے ہیں اللہ کے فضل سے ہم وہ کام تو جاری رکھیں گے اور پھر ایک اور بات ہے پیارے بھائیو ایک طرف یعنی کہ ان مولوی حضرات کا دوگلاپن دیکھیں ایک طرف یہ آپ کو جناب نظر آئیں گے یہ کہتے ہوئے کہ جی کادیانی حضرات جو ہیں یہ ان کے پاس کسی سوال کا جواب ہی نہیں ہے ہم تو سوال کرتے کرتے تھگ گئے ہیں یا یہ کہتے آئیں گے کہ جناب یہ جو روحانی خزائن ہے مثلا یہ نوزباللہ مازاللہ ان کے نزدیک گند سے بھری ہوئی ہیں اس میں بڑی ایسی ایسی باتیں ہیں کہ اگر کوئی کادیانی پڑھ لے تو وہ احمدیت کو چھوڑ دے گا اور ہی طور پر کہتے ہیں جی چھوڑ دے گا یہ ان کا کال ہے لوگوں کو دھوکہ دینے کے لیے اس طرح کا جھوڑ بولتے ہیں لیکن فیل کیا ہے پاکستان جیسے ملکوں میں باقی ممالک میں جہاں جہاں پر مولویوں کی پہنچ ہے وہ بجائے دلائل کا مقابلہ دلائل سے کرنے کے کیا کرتے ہیں روحانی خزائن پر پبندی جماعت کی کتابوں پر پبندی وغیرہ وغیرہ اور اب تو یہ کافی اس سے بھی بڑھ چکے ہوئے ہیں اب سوشل میڈیا کا جہاں تک تعلق ہے آپ نے بارہ آئے سنا ہوگا یہ بجارے شکایت کرتے ہیں لوگوں کے سامنے جانبوز کے کہ جی کادیانیوں کے پاس مریض سوالات کا جواب نہیں ہے اور اب دیکھیں ہم نے جب جوابات دیئے پیارے بھائیو تو ہم نے آپ کو دخلا دیا کہ ان کا کال کیا ہے کہ کادیانی جواب نہیں دیتے اور فیل کیا ہے کہ پھر یہ حسب عادت دوڑے ہیں اسی وہ جو کیا کہے بندہ پاکستانی ذہنیت یہ اسلامی ذہنیت نہیں ہے اسلام تو کہتا ہے اسلام تو یہ ہو کھل کے یہ کہتا ہے لائک رہا فدین لیکن بہرحال یہ پاکستان کے جو مولوی ازنات ہیں ان کی اتنی پہنچ ہوتی ہے جواب سننے کا ان میں حسرہ نہیں ہوتا تو یہ تھا پیارے بھائیو آج کا یہ جو اہم بات ہم نے آپ کو دکانی تھی کہ اللہ کے فضل سے وہ جو کہتے ہیں نا تیر ایسا دل پہ لکے لگا ہے کہ سبحان اللہ اللہ تعالیٰ کے حمد جو ہے وہ بار بار اور شکرانہ ادا کرنے کو دل کرتا ہے اور ہم کرتے بھی الحمدللہ بہرحال چلتے ہیں پیارے بھائیو آج کے موضوع کی طرف اور جس طرح کے ہم نے آپ کو یہ بتلایا آج کا جو موضوع ہے پیارے بھائیو وہ ہے آہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث مبارکہ کونسی حدیث مبارکہ یہ والی جو کہ ابن ماجہ میں بھی آئی ہے لال مہدیو اللہ عیسیٰ کے نام سے اور اسی طرح یہ حدیث مبارکہ پیارے بھائیو اسی سے ملتے جلتے جو جو پیغام ہے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف سے یہ ہمیں مسندہ احمد بن حنبل میں بھی نظر آتا ہے جس میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عیسیٰ ابن مریم کو امام مہدیین قرار دیا ہے ٹھیک ہے پیارے بھائیو اور بھی کتابیں ہیں ہمارے پاس اور بھی حوالہ جات ہیں لیکن ہم نے وہی ایک آدھا آپ کو صرف وقت بچانے کے لیے آپ کو دیکھنا رہے ہیں کیونکہ ہم نے جیسے کہ آپ کو ارز کیا کہ ہماری کوشش ہوگی کہ یہ جو پہلا حصہ ہے یہ آدھے گھنٹے کے قریب ہم لیں اور اس کے بعد دوسرے استخدر پڑھیں یہ ہم یہ جو موضوع ہے پیارے بھائیو اس کے بارے میں چند اہم باتیں خاک سار آپ کی خدمت میں ارز کرنا چاہتا ہے پہلی بات تو یہ ہے کہ چاہے وہ مہدی علیہ السلام کا وجود ہو یا عیسیٰ علیہ السلام کا وجود ہو بہت اہم بات کہ یہ ایک آئندہ زمانے میں ہونے والا واقعہ یا اگر کوئی کوئی فرقہ یہ مانتا ہے کہ دو وجود ہیں تو عائندہ زمانے میں ہونے والے واقعات ہیں جن کے بارے میں ہمیں بتلایا گیا گویا یہ کیا تھا پیشگوئی تھی اور یہ بہت اہم بات ہے کہ اگر کوئی پیشگوئی ہمارے سامنے ہو تو ہم جب بھی پیشگوئی کو حال کرنے کی کوشش کریں گے تو ہمیں یہ بات نہیں بھولنی چاہیے کہ پیشگوئیوں جو بھی پیشگوئی ہو اس کے اوپر پیشگوئیوں والے خواہد و زوابت ہم لگانے کے بعد ہی اس کو حال کرنے میں کامیاب ہوں گے مہاز اللہ تعالیٰ کے فضل کے ساتھ ورنہ ورنہ بیارے بھائیو کیا ہوتا رہا ہے ماضی میں آپ دیکھ لیں جب بھی کسی آنے والے کی پیشگوئی کسی بھی مذہبی کتاب میں ہوئی آنے والا جب آیا تو وہی علماء اور فقہا اور جناب بڑے بڑے پادری اور بڑے بڑے جو وہ لوگ جو آنے والے کا انتظار کر رہے تھے اور اپنے دماغ میں ایک امج بنا چکے تھے کہ جو آنے والا ہے اس نے ہمارے جو تشریحات ہیں اس کے مطابق وہ آئے گا جب آنے والا آیا اور اس نے خدا کی طرف سے یہ بتایا کہ مجھے خدا نے یہ بتلایا ہے کہ میں موجود ہوں تو وہ بڑے بڑے نام وہ بڑے بڑے جو ہیں فقہا علماء انہوں نے کیا 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 وہ مومن بنے نہیں ان میں سے اکثریت نے انکار کیا وہ منکر بنے تو ہمیں یہ ایک بہت ہی اہم بات ہمیں ذہن میں رکھنی چاہیے دوسری اہم بات یہ ہے کہ جیسا کہ ہم بار بار بیان کیا کرتے ہیں قرآن پاک جو ہیں وہ ہمیں واضح طور پر ہمیں یہ ثابت کرتا ہے قرآن پاک کی آیات محکم آیات ہمیں یہ بتلاتی ہیں کہ وہ تمام رسول وہ رسول جو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پہلے جو ہیں وہ آئے وہ فوت ہو چکے ہیں یعنی قرآن پاک حیات عیسیٰ کا نہیں بلکہ وفات مسیح کا قائل ہے دوسرا بلکہ تیسرا ہم نکتہ کہنا چاہیے بیرے بھائیے وہ یہ ہے کہ جہاں تک آنے والے مسیح اور جو گزشتہ مسیح ہے اس کا تعلق ہے غیر عمدی جو علماء ہیں وہ ان دونوں کو ایک وجود سمجھتے ہیں لیکن ہم قرآن پاک کی روشنی میں اور احادیث نبویہ کی روشنی میں ہم چونکہ جو پہلے عیسیٰ علیہ السلام وفات پا چکے ہیں ہم اس بات کے قائل ہیں کہ پہلے جو موسوی عیسیٰ علیہ السلام ہیں وہ اور تھے اور جو اس امت میں جو عیسیٰ کے نام سے جو وجود آئے گا وہ دوسرا وجود ہوگا یعنی کہ ایک ہی اختلاف ہے اور آخری اہم نکتہ جو میں بیان کرنا جاتا ہوں وہ یہ ہے کہ جہاں تک مہدی علیہ السلام کا تعلق ہے تو جو مہدی اور مسیح جماعت احمدی یا مسلمہ کے جو مخالفین ہیں جو غیر احمدی مسلمان ہیں وہ ان دونوں وجودوں کو الادہ الادہ سمجھتے ہیں وہ کہتے ہیں مہدی اور ہوگا مسیح اور ہوگا جماعت احمدی یا مسلمہ ہم محض اللہ تعالی کے فضل سے اور حدیث نبویہ کی روشنی میں قرآن پاک کی روشنی میں ہم اس بات کو ثابت کرتے ہیں کہ یہ دو وجود نہیں بلکہ ایک ہی وجود ہوگا اور یہی آج کا ہمارا موضوع ہے پیارے بھائیو اور جس لیے ہم نے یہ موضوع سلک کیا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث للمہدیو اللہ عیسی اور اس سے پہلے کہ خاکسار اپنے دوسرے کسی دوست کے پاس جائے میں بالکل جلدی سے آپ کو بتلا دیتا ہوں کہ جہاں تک مہدی کے وجود کا تعلق ہے پیارے بھائیو بے شمار روایات بے شمار احادیث آپ کو ملیں گی لیکن ان روایات میں اس قدر اختلاف ہے کہ اللہ کی پناہ یعنی کہ مہدی کے نام کیوں پر جو کس نسل سے ہوگا اس میں اختلاف ہے کوئی کہتے ہیں کہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نسل سے ہوگا یہ شیعہ حضرات کا خیال ہے جو اہل سنت اپنے آپ کو کہتے ہیں ان کا کیا خیال ہے وہ کہتے ہیں نہیں نہیں یہ حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نسل سے ہوگا پھر جگہ کس جگہ امام مہدی کا ظہور ہوگا اس میں بھی اختلاف ہے کوئی اس طرف گیا ہے اس کا رفجان اس طرف گیا ہے کہ مشرق کی طرف سے امام مہدی کا جو ہے وہ ظہور ہوگا اور اس اپنے فیور میں وہ حدیث پیش کرتے ہیں کوئی جو ہمارے عالم ہیں وہ اس طرف گئے ہیں کہ جو امام مہدی ہے وہ مکہ سے جو ہے مکہ پہنچیں گے مدینہ سے مدینہ میں وہ یعنی کہ ہوں گے اور پھر وہاں سے مکہ پہنچیں گے یعنی کہ اس بارے میں بھی اختلاف ہے کہ امام مہدی جو ہیں وہ کتنے سار رہیں گے بعض کہتے ہیں وہ سات سار رہیں گے بعض کچھ کہتے ہیں بعض اس سے زیادہ کہتے ہیں لیکن ایک آخری حوالہ خاک سار دکھا کر آپ کو جو ہے آپ کو لے کے چلے گا محترم آزم صحفی صاحب کے ساتھ کے پاس اور وہ حوالہ یہ ہے پیارے بھائیو جو کہ بہت اہم حوالہ ہے وہ ہے جناب میں دکھلانا آپ کو یہ جاتا ہوں کہ یہ صرف پہلے وقت کے علماء نہیں تھے جو اس موضوع پر جو ہیں جن میں اختلاف تھا آج کل کے جو یعنی کہ دور حاضر کے علماء میں بھی ایسے آپ کو نام ملیں گے جو اس بارے میں اختلاف رکھتے ہیں یہ دیکھ لیں مثلا یہ سید ابوالعالہ مودودی صاحب جو ہیں ان کی یہ کتاب ہے رسائل و مسائل اس کے اگر آپ صفحہ نمبر تیرہ تالیس پر جائیں تو ان سے کسی نے یہ سوال پوچھا ہے امام مہدی سے متعلق ظہور مہدی سے متعلق وہ کہتے ہیں کہ ظہور مہدی سے متعلق آپ نے رسالت ایتید و احیاء دین میں جو کچھ لکھا ہے اس میں اختلاف کا پہلو یہ ہے کہ آپ مہدی مہود کے لیے کوئی امتیازی و اختصاصی علامات تصریم نہیں کرتے ٹھیک ہے جی حالانکہ احادیث میں واضح طور پر علامات مہدی کا تذکرہ موجود ہے اس کے جواب میں جو مولانا مدودی صاحب ہیں وہ فرماتے ہیں ظہور مہدی کے متعلق جو روایات ہیں ان کے متعلق ناکدین حدیث نے اس قدر تنقید کی ہے کہ ایک گروہ سیرے سے اس بات کا قائل نہیں رہا کہ امام مہدی کا ظہوروں کا اسمہ اور رجال کی تنقید سے بھی معلوم ہوتا ہے کہ ان حدیث کے اکثر رواہ شیعہ ہیں تاریخ سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ ہر گروہ نے یہ بہت ہی اہم نکتہ ہے پیارے بھائیوں کہ تاریخ سے یہ بھی ثابت ہوتا ہے کہ ہر گروہ نے سیاسی و مذہبی غراز کے لیے ان حدیث کو استعمال کیا ہے اور اپنے کسی آدمی پر ان کی مندرج علامات کو چسپا کرنے کی کوشش کی ہے تو یہ آپ آگے پڑھ لیجے گا چونکہ وقت بہت زیادہ ہو رہا ہے جو بات میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں جو میں عرض کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے پیارے بھائیوں کہ جہاں تک مہدی کی روایات کا تعلق ہے اگرچہ اگر آپ کتاب بھی جو طور پر اگر آپ دیکھیں تو آپ کو اس میں بہت confusion نظر آئے گی اسی لیے جو میں نے شروع میں بات کی کہ جب بھی آنے والے نے آنا ہوتا ہے اس کو کون گائیڈ کرتا ہے اس کو نہ میں گائیڈ کر سکتا ہوں نہ آپ نہ کوئی مولوی نہ کوئی عالم نہ کوئی مدرسے کا جببہ پڑا ہوا شخص جببہ پہنا ہوا شخص بلکہ کون گائیڈ کرتا ہے اللہ تعالیٰ کے ساتھ محاذ اللہ تعالیٰ کے ساتھ یہی ہوتا رہا ہے مذہبی دنیا میں اور یہی الحمدللہ اس دفعہ بھی ہوا ہے اس کے ساتھ ہی ہم محسن عظم صحفی صاحب کے پاس چلتے ہیں محسن عظم صحفی صاحب السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو جی ویسے تو یہ جو موضوع ہے بڑا ہی دلچسپ ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ اگر یہ بات سمجھ میں آ جائے عوام الناس کو کہ پہلی اور عیسیٰ دونوں ایک ہی وجود ہوں گے تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی حیات کا عقیدہ اور اسی طرح جو نبوت کے بند ہونے کا عقیدہ ان لوگوں میں رائد ہے وہ بھی حل ہو جاتا ہے بہرحال میں اس کی تفصیل میں تو نہیں جاتا ابھی کیونکہ وقت کم ہے ہمارے پاس ابھی آپ نے جیسا کہ ذکر کیا تھا علماء کے تعلق سے کہ جو مہدی کی روایات ہیں ان میں جو ہے وہ بہت زیادہ اختلاف ہیں کہ کہیں لکھا ہوا ہے کہ مہدی جنب محمد ہوگا کہیں لکھا ہے احمد ہوگا کہیں ان کے مجھول کا مسئلہ ہے کہ وہ کہاں سے آئیں گے اور کہاں کو جائیں گے یہ جو بات ہے حضرت مسیح مہدل صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی تصویر میں بھی بیان کرمائی ہے تو بات جو ہمارے مخالفین ہیں وہ اس کو ہمارے سامنے پیش کرتے ہیں کہتے ہیں کہ حضرت مسیح مہدل صلی اللہ علیہ وسلم نے تو ایسا اپنی کتاب میں لکھا ہے پھر تم کیوں اس موضوع کے اوپر جو ہے وہ بات کر رہے ہو حالانکہ وہ حقیقت کیا ہے انشاءاللہ وہ ہم اسی پروگرام میں بتائیں گے لیکن یہ کوئی ایسی بات نہیں ہے جو ہم خود سے پیش کر رہے ہیں بلکہ یہ تو وہ باتیں ہیں جو حضرت مسیح مہدل صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے علماؤں نے بھی تصمی کی ہے ان کے بعد جو علماء آئے ہیں انہوں نے بھی تصمی کی ہے اور حضرت مسیح مہدل صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے جو علماء گزرے ہیں انہوں نے بھی اس بات کی تصدیق کی ہے کہ ہاں یہ جو روایات ہیں مہدی کے متعلق یہ جرہ سے خالی نہیں ہے جیسے کہ یہ جو حضرت مسیح مہدل صلی اللہ علیہ وسلم کے بڑے مخالفین من پر شمار ہوتا ہے محمد حسین بٹانوی صاحب یہ اپنے رسالہ اشاطر سنہ میں اسی حدیث کو لے کر ذکر کرتے ہوئے لکھتے ہیں کہتے ہیں کہ میں نے جلد نمبر ساتھ اور صفحہ نمبر نو کے صفحات پر مذکور کیا ہے کہ مہدی کی خبریں پیش گوئیاں جو ہیں وہ آلہ طبقہ قطب یعنی بخاری و مسلم سے ساکت ہے یعنی بخاری اور مسلم ان پیش گوئیوں سے ملکل خاموش ہیں مہدی کے تعلق سے ان میں کوئی پیش گوئی نہیں ہے جی اسی طرح جو آلہ طبقہ کی قطب ہے یعنی بخاری اور مسلم وہ مہدی مہود کے ذکر و بیان سے ساکت ہیں انہوں نے کوئی بیان نہیں کیا ہے مہدی مہود کا دوسرے طبقہ کی کتابوں میں جو اس مضمون کی حدیثیں پائی جاتی ہیں وہ غوائلِ حرج سے خالی نہیں ہیں قاضی ان خلدون نے اپنی کتاب ان عبر میں ان احادیث کو ایک ایک کر کے رد کر دیا ہے انہی اختلافات کی وجہ سے انہوں نے ایک ایک کر کے ان کو رد کر دیا ہے اسی طرح ایک اور کتاب ہے الاشاعت اشراعت اس ساتھ اس میں بھی اسی بات کا ذکر ہے کہ مسلم فرماتے ہیں کہ یہ جو حدیثیں ہیں مہدی کے تعلق سے یہ اگرچہ کہ بہت زیادہ ہیں لیکن ان میں ایک قسم کی بیچینی ہیں اور اختلاف ہے لیکن اتنی بات جو ہے نا وہ ہے ان سب احادیث میں کہ وہ جو آنے والا مہدی ہے وہ بنی فاطمہ سے ہو گئی مطلب انہوں نے ان تمام احادیث میں سے جو نچوڑ جو نکالا ہے نا بس وہ یہ نکالا ہے کہ وہ بنی فاطمہ سے ہو گئی باقی تمام احادیث کو لے کر انہوں نے بھی یہی بات کری ہے کہ اس میں ایک قسم کی بیچینی پائی جاتی ہے ایک اٹھا اس میں بھی جو ہے نا وہ جن لوگوں نے مہدی مہد ہونے کا دعوت کیا ہے ان کا ذکر کرتے ہوئے انہوں نے بھی اسی بات کو کوئی کیا ہے اور اس کو تسلیم کیا ہے کہ مہدی کے متعلق جو روایات ہیں جو عوام الناس میں مشہور ہیں جو کتب آحادیث کے اندر درج ہیں ان کے اندر بے حد اختلاف ہے ٹھیک تو یہ جو بات آپ نے بھی بیان فرمائی کی تو یہ کوئی ایسی بات نہیں ہے عوام الناس یہ سوچتے ہیں کہ یہ احمد جو نے خود سے گھڑ لیا ہے اور ایک نئی بات جو ہے نا وہ عوام کے سامنے پیش کر رہی ہیں بلکہ یہ کوئی نئی بات نہیں ہے یہ تو وہ بات ہے جسے ان کے بقول کہنا چاہیے کہ اجمع ہو چکا ہے اس پر تو جو مہدی کی روایات ہیں وہ جرہ سے خانے نہیں ہیں بہتکل جزاک اللہ آزم سیفی بھائی اور دوستو آپ کو یاد ہوگا ہم نے ابھی آپ کو حوالہ بھی دکھایا تھا اسی سلسلہ میں مولانا مدودی صاحب کا انہوں نے بھی یہی بات بیان کی ہے جو کہ محترم آزم سیفی صاحب نے بیان کی ہے آپ پیارے بھائیوں اب بات یہ ہے سوچنے والی بات یہ ہے کہ روایات میں تو اختلاف ہو گیا اور جو ہے اگر اختلاف ہے تو کیا جو اس کا کیا مطلب ہم لیں کیا ہم اس گروہ کی طرف چلے جائیں جو کہتے ہیں کہ کسی نے آنا ہی نہیں ہے اور سب کی چھٹی کہہ رہے ہیں صرف جو کسی مہدینی نہیں آنا کسی سلسل نہیں آنا یا ہم احادیث نبویہ کو ہم احادیث کی روشنی میں اور قرآن پاک کی روشنی میں حل کریں ایک یہ بات ہے دوسرا یہ کہ آخر جو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف سے ہمیں یہ جو پیغام ملا مختلف حادیث میں کہ مہدی کے سوا جو عیسیٰ کے سوا سوری کوئی مہدی نہیں اس کی آخر افادیت کیا ہے اس موضوع پر محترم جریلا صاحب السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ورحمت اللہ وبرکاتہ میری آواز آ رہی ہے جی آپ کی آواز آ رہی ہے خاکسار نے آپ سے یہ گزارش کرنی تھی کہ اگر اس موضوع پر آپ کچھ ارز کریں بات کو آگے بڑھائیں کہ آخر ان یہ جو دو وجود ہیں ان کو ایک ماننے میں آخر اس کی افادیت کیا ہے اس کی اہمیت کیا ہے جزاک اللہ بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم ڈاکسار سب سے پہلی بات دی ہے کہ ماشاءاللہ آزم صحف بائین اور آپ نے بڑی پیاری بات بیان کی ہے کہ امام مہدی کے بارے میں جتنی بھی روایات ملتی ہیں اس میں اس قدر تناکز ہے اس قدر اختلاف ہے حتیٰ کہ نام میں بھی اختلاف ہے کئی روایات میں مہدی کا کچھ نام بتایا گیا کسی اور روایات میں مہدی کا کچھ نام بتایا گیا کئی روایات میں مہدی کا جو جائے نزول ہے وہ کچھ اور بتایا گیا کئی روایات میں مہدی کا جو جائے نزول ہے وہ کچھ اور بتایا گیا اور یہی بات مرزا صاحب نے بھی کتابوں میں جا بجا یہ بات بیان فرمائی کہ امام مہدی کے بارے میں جتنی بھی روایات ہیں وہ سب مخدوش ہیں اور وجرہ سے خالی نہیں ہے اس کے علاوہ بات یہ ہے کہ امام حدی کے مطلب جو روایات کے بارے میں آپ نے یہ ذکر کیا ہے کہ ان دو ان وجودوں کو دو ماننے سے کیا اقباد آتی جو ایک ماننے سے اس میں کیا اس کی افادی ہوتی ہے امیت ہے جی بات یہ ہے کہ ہم یہ جو کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آخری زمانے میں جو یہ بیشکوئی فرمائی تھی کہ دجال جو ہے یہ خروج پکڑے گا یہ اس قدر عروج پکڑے گا کہ اس نے اتنا فتنہ فساد برپا کرے گا کہ گویا جب سے دنیا بنی اتنا فتنہ فساد کبھی بھی نہیں ہوگا اب جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ اٹھارہ سو کے وقت میں عیسائیوں نے اسلام کی خلاف اس قدر کتب تعلیف کی ہیں کہ حضور نے بھی ایک جگہ پہ یہ بیان کیا کہ اگر ان کو اکتھا کیا دو کروڑ سے زیادہ بنیں گی تو وہ چونکہ عیسیٰ ابن مریم کے نام سے ہی ان میں وہ ان کی اقائی جو تھے وہ بگڑے تھے تو اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہی خدا سے یہ خبر پا کے آنے والے مسیح کو عیسیٰ ابن مریم کا نام دیا کہ چونکہ اگر اس عیسیٰ ابن مریم کا نام سے اگر ان لوگوں میں بگاڑ پیدا ہوئے ہیں تو ان لوگوں میں بگاڑ کو ختم کرنے کے لیے جو آخری زمانے میں شخص آئی اس کا نام بھی عیسیٰ ابن مریم صفاتی طور پر ہو سب سے بڑی اہمیت تو اس بات کی یہی ہے کہ وہ ایک ہوگا دوسر نمبر پر یہ بات ہے کہ اس ایک شخص کی وجہ سے نہیں ان ایک شخص کو ماننے کی وجہ سے جو امت ہے اس امت یعنی عیسیٰ جو امت ہے اس امت نے عیسیٰ ابن مریم کی جب مقام کو ہے وہ انتہائی غلف کر کے ان کو خدا کے برابر کر دیا خدا کے بیٹا قرار دے دیا تو اس لیے پھر نبی کریسی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی آنے والے ایک شخصی بشارت دی تھی اور وہ اکیلہ شخص ہی تھا اور وہ اکیلہ شخص مہدی ہی تھا اور مہدی جب کوئی شخص ہو جائے خدا کی طرف سے حیدہ یافتہ ہوتا ہے تو جب کوئی شخص خدا کی طرف سے حیدہ یافتہ ہوتا تو اس کو کسی دوسری شخص کی ضرورت نہیں ہوتی کہ جو اس کے ساتھ مل کر اس کی مدد کرے کیونکہ جو خدا کی طرف سے حیدہ یافتہ ہو خدا کو اس کے ہر وقت تعاید و نصرت حاصل ہوتی ہے جیسے کہ اللہ تعالیٰ بھی قرآن پاک میں یہ بات بیان فرماتا ہے کہ جس شخص کے ساتھ خدا کی تعاید و نصرت ہو اس کو اور کون سی طاقت ہے جو اس کے کام سے پیچھا روک سکے اور خدا جس کے خلاف ہو جائے کون ہے جو اس کی مدد کر سکے تو جو آنے والا مسیح ہے اس میں سب سے بڑی اہمیت و افادیت یہ اسی بات کی ہے کہ اگر اس کے ساتھ خدا کی تعاید و نصرت ہے تو اسے کسی اور شخص کی ضرورت نہیں پڑتی جیسے کہ خدا نے نے خبر دی تھی کہ میں تیری تبلیغ کو زمین کے کنارے تک پہنچاؤں گا یعنی یہ نہیں کہا کہ تیرے سلسلے کے لوگ زمین کے کنارے تک تیری تبلیغ کو پہنچائیں گے بلکہ خدا نے یہ فرمایا کہ میں تیری تبلیغ کو زمین کے کنارے تک پہنچاؤں گا تو سب سے بڑی بات یہ تھی کہ وہ ایک شخصی تھا جی جزاک اللہ بہت بہت شکریہ محسن مجیر اللہ بھائی پیارے بھائیوں ہم نے آپ کو یہ بیان کیا شروع میں اس پروگرام کے کہ جماعت احمدیہ مسلمہ اس بات کی قائل ہے قرآن مجید اور احادیث سہیحہ کی روشنی میں کہ جو مہدی اور عیسیٰ جو امت محمدیہ کی طرف جو وجود آنے کی بشارت دی گئی تھی آنظور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف سے وہ ایک وجود تھا وہ ایک وجود میں ہونا تھا اب سوال یہ ہے کہ کیا جماعت احمدیہ مسلمہ اس بارے میں کیا کوئی صرف اکیلی ایسی جماعت ہے ایسا گروہ ہے جس نے کوئی نورمل سے ہٹ کے ایسی بات کرتی ہے کہ گویا امت میں پہلے اس بات کا کوئی تصور ہی نہیں تھا محتر مبارک صاحب اس بارے میں ہمیں بتلائیں گے محتر مبارک صاحب آپ کو میری آواز آ رہی ہے جی اسلام علیکم ڈاٹ صاحب جی بالکل آپ کی آواز آ رہی ہے مبارک بھائی ہمارے جو تقریباً آدھا گھنٹہ ہو چکایا پروگرام کا تو اگر آپ مختصر دوستوں کو یہ بتلا دیں کہ کیا جماعت احمدیہ کے علاوہ بھی کسی بزرگ نے یہ بات کی ہے کہ مہدی اور عیسیٰ ایک ہی وجود ہوگا آہ جی ڈاٹ صاحب بہت شکریہ جزاکلہ آہ ڈاٹ صاحب آہ بہت ہی اچھی گفتگو پہلے ہو چکی ہے اور آہ بہت ساری باتیں جو ہیں وہ کلیر ہو چکی ہیں کہ آہ امام محتی کے بارے میں جو روایات ہیں ان میں ان کا خود کا کتنا اختلافات ان کے خود کے کتنے اختلافات ہیں یعنی اگر ہم آہ ایک پھر کے کوئی عیسائیوں کو اپنا شیعہ فرقوں کو دیکھ لیں تو وہ کہتے ہیں کہ ہمارے امام غائب ہیں وہ آئیں گے اور اسی طرح دوسرے سارے یہ کافی اس کے اوپر بات ہو چکی جہاں تک یہ بات ہے کہ آہ جو دوسرے ہم آہ جماعت احمدیہ کے علاوہ جو آہ روایات ملتی ہیں تو پہلے تو قرآن مجید میں بھی یہ ذکر ملتا ہے آہ کافی جگہ پہ کہ خدا تلہ جو ہے وہ امام اللہ تلہ کی طرف سے ہی ہوتا ہے اور آہ پھر آہ حضرتیسہ علیہ الصلاة و اسلام آہ امام مہدی اور مسیح مہد علیہ الصلاة و اسلام کے القابات جو ہیں ان کے بارے میں بھی جو غلط فہمیاں پیر پیدا ہو گئی ہیں اور آہ مسیح مہد علیہ الصلاة و اسلام کو علاقلہ کے شخصیات آہ گنا جاتا ہے جی اپنے خیال کو تقویت دینے کے لیے آہ عوام کے سامنے صرف ایسی احادیث پیش کی جاتی ہیں کہ جن میں مظاہر آہ مہدی اور مسیح مہد دو الگ الگ وجود جو ہیں وہ مانے جاتے ہیں اور ایسی تمام حدیث آہ میں صراحتاً مسیح مہد علیہ الصلاة و اسلام کو ہی امام مہدی قرار دیا گیا ہے یا تو پیش نہیں کی جاتی یا انہیں ضعیف کہہ کر رد کر دیا جاتا ہے جیسے ایک مشہور حدیث جیسے آپ نے یہ یہاں پہ بیان کی ہے جو امام شافی سے بھی روایت کی جاتی ہے ان کی کتاب جو ہے تہذیب تہذیب میں لکھا ہے جس حدیث کو ابن مہین نہیں جانتے وہ حدیث ہی نہیں علامہ کرتے بھی اپنی کتاب تذکرات با احوال الموتی والآخرہ میں اس حدیث لا مہدی لا عیسیٰ کے راوی محمد بن خالد الجندی کے مطلق چند لوگوں کا قول جو ہے وہ نقل کرتے ہیں اور وہ لکھتے ہیں کہ ایسے آہ آہ یحییٰ بن مہین نے اسے یحییٰ بن مہین نے سکہ قرار دیا ہے اس حدیث کو ٹیک یہ ان کے بڑے بہت بڑے بزرگ ہیں اور ان یہ جو کتاب ہے یہ بہت منی جاتی ہے ان کے حلقہ ہے باب میں اور پھر اس حدیث کی تعویل کرتے ہوئے لکھتے ہیں کہ یہ بھی احتمال ہے کہ اس قول کا مطلب یہ ہوا ہو کہ کامل اور معصوم مہدی عیسیٰ کے سوا کوئی نہیں ہے اس کتاب کے صفحہ نمبر تیرہ سو چار میں علامہ کرتبی بھی آہ لکھتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام آخری زمانہ کے مجدد کے طور پر نازل ہوں گے حضرت امام مہدی کے متعلق بھی یہی عقیدہ ہے کہ وہ آخری زمانہ کے مجدد ہوں گے تو پھر بیک وقت دو مجدد کیسے ہو سکتے ہیں یہ کرتبی صاحب جو ہے وہ بیان کر رہے ہیں ٹیک ایسی ایسی حدیث جو ہیں وہ حضرت مسیمہ علیہ السلام اور آہ امام مہدی کو ایک وجود قرار جن میں دیا گیا ہے وہ آہ کتاب ابن ماجہ جو آپ نے پیش کی ہے پھر آہ جو ہے کتاب الفتن میں ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے سوا کوئی آہ جو ہے وہ مہدی نہیں ہے تو اس کے علاوہ آہ مجاہد آہ جو ان کے ہیں آہ کتاب الفتن میں آہ ابن شیبہ سے روایت ہے مصنف ہے جن کے جو جا وہ کہتے ہیں کہ عیسیٰ ابن مریم مہدی ہیں اور حاشیہ میں وہ لکھتے ہیں کہ لازم نہیں ہے کہ اس سے اس مہدی کی نفی ہوتی ہو جس کا نام محمد عبداللہ ہے بس عیسیٰ علیہ السلام ہی آخری مہدی ہوں گے تو بڑی بازے تحریریں موجود ہیں اور آہ آہ برایٹ صاحب یہاں پہ میں تھوڑے سا یہ ذکر بھی کرنا چاہوں گا کہ کہیں بھی یہ آہ تمام جو فرقے گنے جاتے ہیں اسلام کے کہیں بھی کسی ایک حدیث پر بھی متفق نظر نہیں آتے ان کے عقید کی روح سے اس کو پرکتے ہیں اور اس کے مطاحت اس کو رکھ کر جو ہے وہ اس کی تشریح کرتے ہیں تاکہ ان کے جو عقیدے ان کو انہوں نے بنائے ہیں وہ جو ہے وہ ان کو گزند نہ پہنچے اور وہ ٹوٹے نہ بلکہ اپنے عقائد کو ثابت کرنے کے لیے احادیث کو بیان کرتے ہیں یہ کہنا مناسب ہوگا جی بکل درست بہت شکریہ پیارے بھائیو آپ کے سامنے محترم مبارک صاحب یہ بیان کر رہے تھے اور اسی سلسلہ کو خاک سال آگے بڑھاتے ہوئے ایک ادھا حوالہ پیش کرنا چاہتا ہے مبارک بھائی میرا خلاف کا مائی کون ہے یہ دیکھیں یہ کتاب ہے اکتراب الساہ نواب صدیق حسن خان صاحب یہ اہلِ عدیث کے بہت بڑے عالم تھے یہ انہوں نے اپنی اس کتاب کے صفحہ نمبر دو سو تین تیس پر یہ دیکھیں وہی بات بیان کی ہے جو کہ ہم بھی بیان کرتے ہیں اگر یہی بات ٹھہری کہ عیسیٰ علیہ السلام ہی مہدی ہوں گے تو بھی اس میں کچھ نقصان نہیں تو بھی ہمیں کچھ نقصان نہیں فقط اتنی بات ہے کہ احادیث احادیث زہور مہدی علیہ السلام کہ وہ جو یہ تھوڑی سی مٹی ہویا یہاں پہ لیکن بہرحال جو ہم آپ کو بات بدلانا جاتے تھے پیرے بھائیو وہ یہ کہ جو غیر عمدیوں کے بھی جو بڑے بڑے علماء ہیں مختلف ان کے فرقوں کے وہ بھی جب ان کو یہ احساس ہوتا ہے کہ ان احادیث میں بہت زیادہ جو ہے تناقص پایا جاتا ہے تو وہ بھی اس بات کے قائل رہے ہیں کہ ممکن ہے کہ جو عیسیٰ علیہ السلام ہیں وہی مہدی ہوں کوئی علیہ دا وجود نہ ہو تو بارال پیارے بھائیو یہ تھا ہمارا اس پروگرام کا پہلا حصہ تقیباً پینتیس منٹ ہو چکے ہیں اور ہم نے پروگرام کے اس پہلے حصہ میں محاذ اللہ تعالیٰ کے فضل سے آپ کے سامنے جو اہم بات رکھی ہے وہ یہ ہے کہ آنزور صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ جو حدیث ہے للمہدیو اللہ عیسیٰ اس کی روشنی میں جماعتِ حمدیہ مسلمہ یہ عقیدہ رکھتی ہے کہ جو محمدی مسیح علیہ السلام اور جو امام مہدی علیہ السلام ہیں وہ دو نہیں بلکہ ایک وجود ہیں موضوع سے متعلق سوالات موسوشل میڈیا پر یا مختلف جکوں پر کردش کرتے ہیں ہم ان سوالات کے جوابات اپنے پینڈن سے لیتے ہیں تو ابھی چونکہ اس وقت کوئی کالر موجود نہیں ہے تو خاکسار جو ایک بہت ہی اہم سوال اس حدیث پر اٹھایا جاتا ہے اس کو لے کر آگے پڑے گا اور میرا سوال جو ہے وہ محترم آزم صحفی صاحب سے ہے وہ سوال یہ ہے محترم آزم صحفی بھائی کیا آپ کا میری آواز آ رہی ہے آزم صحفی بھائی جی آ رہی ہے جی سوال یہ ہے کہ مختلف کتب میں مختلف جگہوں پر یہ تحصر دینے کی کوشش کی جاتی ہے کہ یہ جو ابن ماجہ والی حدیث ہے لل مہدیو اللہ عیسیٰ یہ کوئی ایسی کوئی ضعیف حدیث ہے اور اس لیے اس حدیث کو یعنی کہ گویا یہ قابل عمل ہی نہیں ہے اس لیے ہم کیوں اس حدیث کو بطور ثبوت کے پیش کرتے ہیں تو آپ اس بارے میں کچھ ناظرین کو بتلائیں گے جی سب سے پہلی بات تو یہ ہے یعیہ صاحب کہ ضعیف حدیث میں اور مردود حدیث میں فرق ہوتا ہے جی ضعیف حدیث کو آپ مردود کے زمرے میں لاکر اسے رد کر دیں یہ کسی محتس نے نہیں کیا اور نہ ہی بتایا بلکہ جہاں تک ہم ہم نے کتوب کا مقاللہ کیا ہے کہ ضعیف احادیثوں سے استدلال کیا گیا لیکن اس کی بعض وجوہات ہوتی ہیں بعض شرائط ہوتی ہیں ٹھیک سب سے پہلی بات تو یہ ہے اس میں کہ حدیث کے دو حصے ہوتی ہیں ایک سند ایک مطلب ٹھیک جب کوئی محتس یہ بات کہتا ہے کہ یہ حدیث صحیح ہے یا یہ حدیث ضعیف ہے تو اس کا قطن یہ مطلب نہیں ہوتا کہ اس کا مطن صحیح ہے یا اس کا مطن بھی ضعیف ہے کیونکہ دیکھیں راوی چاہیے کتنی بھی زیادہ سکھا ہوں لیکن سہو اور نسیان اور اجتحاد کی غلطی جو ہے وہ باقی رہتی ہے کیونکہ یہ تو نبیوں سے بھی ہوئی ہے تو بے شک جو سند کے راوی ہیں وہ تمام کے تمام سکھا ہیں لیکن کوئی بھی محدث مطن کی گارنٹی نہیں لیتا صرف وہ سند کی گارنٹی لیتے ہیں اسی طریقے سے جب یہ کہا جاتا ہے کہ یہ حدیث ضعیف ہے تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اس کی سند پر جو ہے نا وہ کلام کیا گیا ہے نہ کہ مطن پر سوائے اس کے کہ مطن جو ہے وہ قرآن کریم کے خلاف ہو یا کسی صحیح حدیث کے خلاف جا رہا ہو اور اس حدیث پر کوئی نقص بھی نہ ہو مطلب وہ صحیح حدیث بھی ایسی ہو کہ اس میں کوئی نقص نہ ہو جیسے جو ہے نا وہ علامہ سیوتی جو ہے نا وہ اپنی کتاب کے اندر درج کر دیتے ہیں درج کرتے ہیں تدریب الرابی کے اندر جب کوئی محدث یہ کہے کہ حازہ حدیث صحیح کہ یہ حدیث صحیح ہے تو اس کا معنی یہ ہوتا ہے کہ اوصاف مذبورہ کے ساتھ اس کی سند متصل ہے پس ظاہر پس ہم نے بظاہر الاسنار اس کو عملا قبول کیا اس کا مطلب نفس العمر میں قطع صحیح ہونا نہیں ہوتا کہ اس کا ہرگیز بھی مطلب یہ نہیں ہے کہ اس کا مطلب بھی جو ہے وہ بلکل درست ہے ممکن ہے اس کے اندر غلطی کا احتمال اب آتے ہیں یہ جو حدیث اس کے متعلق کہا جاتا ہے کہ یہ ضعیف ہے تو اتنا تو محدثی نے کہا ہے کہ اس کے فلا راوی کے اوپر جرہ ہے تو لہٰذا سند کے اعتبار سے یہ حدیث ضعیف ہے لیکن یہ نہیں کہا کسی بھی محدث نے کہ یہ مردود ہے اس کو رد کر دیا جائے اس کی کیا وجہ ہے اس کی وجہ یہی ہے کیونکہ جیسے کہ امام مسلم امام شعفی اور امام مالک وغیرہ انہوں نے ضعیف احادیثوں سے بھی استدلال لیا ہے کیونکہ بہرحال انسانی قیاس جو ہے وہ ضعیف احادیثوں سے اوپر ہے سوری ضعیف احادیث جو ہے وہ انسانی قیاس سے اوپر ہے اوپر ہیں تو اس کے ایک راوی کے اوپر جرہ کی جاتی ہے محمد خالد الجنڈی اور اس کو کہا جاتا ہے کہ محدثین نے اس کے اوپر کلام کیا ہے بالکل محدثین نے اس کے اوپر کلام کیا ہے لیکن محمد بن خالد الجنڈی کو جو قذاب کہا ہے یا اس کے اوپر یہ جو جرہ کی گئی ہے کہ وہ جھوٹ بولتا ہے جی تو محمد خالد الجنڈی جھوٹ بولتا ہے محمد خالد الجنڈی ہر بات میں جھوٹ بولتا ہے دونوں باتوں میں پرک ہیں تو محمد بن خالد الجنڈی سے پہلے جو راوی ہیں اگر ان میں سے کسی کا قول ہمیں مل جاتا ہے جو یہی بات کہے کہ لا مہدیو الا عیسیٰ تو پھر محمد بن خالد الجنڈی کے اوپر کوئی الزام نہیں آسکتا کیونکہ محمد بن خالد الجنڈی سے پہلے راویوں میں سے اس طرح کے قول ہمیں ملے ہیں تو انہی میں سے ایک تابعین ہے جن کا نام ہے حسن بصری رحمت اللہ علیہ وسلم ان کی روایات کو کوڈ کیا گیا ہے کتب آدیس کے اندر تو اس میں کسی نے ان سے پوچھا حسن بصری رحمت اللہ علیہ وسلم کہ جو مہدی ہوگا وہ کون ہوگا انہوں نے کہا کہ ہوا عیسی بن مریم کہ وہ عیسی بن مریم ہو تو اسی طرح ایک دوسرے مقام پر بھی ان سے یہی سوال پوچھا گیا اسی کتاب کے اندر درج ہے کتاب کا نام جو ہے وہ میرے ذہن میں نہیں آرہا ہے جی کوئی بات نہیں ان سے پوچھا گیا کہ مہدی کے متعلق آپ کا کیا کہنا ہے تو اس پر بھی انہوں نے یہی کہا کہ ہوا عیسی بن مریم کہ وہ جو مہدی ہوں گے وہ عیسی بن مریم ہوں گے تو اب ہمیں پتا چل گیا ہے کہ خالد الجنگی سے پہلے جو تابعین ہیں انہوں نے اس بات کو قبول کیا ہے اور کہا ہے کہ ہاں یہ بات ہے کہ جو مہدی ہے وہ عیسی بن مریم کے علاوہ کوئی اور نہیں ہے تو اس کا سیدھا سا مطلب یہ ہوا کہ خالد الجنگی نے کم زکم اس مقام پر تو جھوٹ نہیں بولا باقی دوسرے مقامات پر اگر جھوٹ بولا ہو تو بولا ہو لیکن یہاں تو یہ بات پتا چل گئی کہ خالد الجنگی نے یہاں جھوٹ نہیں بولا کیوں کیونکہ تابعین سے ایسی روایات مروی ہیں انہوں نے یہ بات کہی ہے جی جی برکل اچھا سازم صاحب اگر میں درست سمجھا ہوں تو آپ کہنا یہ چاہتے ہیں کہ یہ جو بہانہ بنا کر کہ خالد جنگی جو ہیں وہ جھوٹ بولتا تھا یا اس نے اس کے اوپر اس کا جھوٹ بولنا ثابت ہے یہ جو بہانہ بنایا جاتا ہے کہ گویا یہ جو حدیث ایسی موجود ہی نہیں ہے یہ آپ اس لیے کہہ رہے ہیں کہ یہ غلط بہانہ ہے کیونکہ ہمیں ایک تابعی حضرت حسن بسری رضی اللہ تعالیٰ انہوں کا ایک کال بین ہی اسی بارے میں اور وہی کال بلتا ہے جو کہ خالد جنگی نے کہا ہے یہ آپ کہنا چاہ رہے ہیں یایہ صاحب میں یہ سمجھانا چاہ رہا ہوں کہ ایک شخص ہے وہ جھوٹ بولتا ہے ایک شخص ہے وہ ہر بات میں جھوٹ بولتا ہے دونوں میں فرق ہے کیونکہ کال مشہور ہے کہ جھوٹا بھی کبھی سچ بولتا ہے تو خالد الجنگی کے اوپر یہ الزام ہے کہ وہ جھوٹ بولتا ہے تو لہٰذا اس کی کسی بات کا اعتبار کرنا مشکل ہے اور یہ فطرت ہے انسان کی جب ایک انسان کے بارے میں پتہ چل جائے کہ یہ شخص جھوٹ بولتا ہے تو اس کی کسی بات کا اعتبار کرنا چھوڑا مشکل ہو جاتا ہے لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ جو بھی بات کہے گا وہ جھوٹ ہی ہو تو ہمیں خالد الجنگی کے متعلق اتنی ہی تحقیق کرنی ہیں کہ خالد الجنگی نے اس مقام پر جھوٹ بولا ہے یا نہیں بولا ہے اب یہ کیسے تصدیق ہو سکتی ہے یہ صرف اسی صورت میں اس بات کی تصدیق ہو سکتی ہے کہ خالد الجنگی سے پہلے جو راوی ہیں جن سے خالد الجنگی تک یہ روایت پہنچی ہے ان میں سے کسی کا قول ہمیں یہ مل جائے تو تابعین جو کہ حسن بصری رحمت اللہ علیہ جو ہیں جو کہ ابن ماجہ کی جو سند ہے اس کے اندر موجود ہیں اور تابعین میں سے ہیں انہوں نے حضرت انس سے یہ روایت سنی تو یعنی سیدھا سا اس کا مطلب یہ ہوا کہ حسن بصری رحمت اللہ علیہ نے اس طرح کی بات کہی ہے کہ لا مہدی اللہ علیہ ساں تو جب انہوں نے اس طرح کی بات کہی ہے وہ بات خالد الجنگی تک بھی پہنچی ہے خالد الجنگی اس کو آگے بیان کر دیا تو کمزکم اس موقع پر یا اس بات میں تو ہم یہ نہیں کہیں گے کہ خالد الجنگی نے جھوٹ بولا ہے کتاب الخطر لنیم بن حماد کے اندر حسن بصری رحمت اللہ علیہ کا وہ قول درج ہے اور سند کے ساتھ وہ دونوں کے دونوں قول درج ہیں جن میں حسن بصری رحمت اللہ علیہ نے یہ بات کر دیا کہ جو حسن بن مریم ہے وہی میں تو یہ میں سمجھانا چاہ رہا ہوں جی تزاک اللہ اس کے علاوہ ایک اصول یہ بھی ہے کہ اگر کسی ضعیب حدیث کی تائد کوئی صحیح حدیث کر رہی ہے اسی طرح کی بعد ہمیں کسی صحیح حدیث کے اندر بھی ملتی ہے تو اس سے اس حدیث کا ضعف ختم ہو جاتا ہے اور اس کو تقویت ملتی ہے اور اس سے استدلال جائز ہو جاتا ہے اگرچہ بزاتے اکیلی تو وہ ضعیف ہی رہے گی ملت جب وہ حدیث تنہا رہے گی تو ضعیف رہے گی لیکن چونکہ ایک دوسری صحیح حدیث اس کی تائد کرے گی تو اس وجہ سے اس کو تقویت ہو ٹھیک تو مسند احمد بن حنبل کی جو حدیث ہے وہ اس حدیث کی تائد کرتی ہے جس میں لکھا ہوا ہے عیسیٰ بن مریم کے تعلق سے کہ امام مہدین حکمن باعد کہ وہ امام مہدی ہوں گے حاکم اور عادل ہوں گے تو وہ صحیح حدیث بھی اس کی تائد کر رہی ہے تو لوگوں کا یہ کہنا کہ یہ ضعیف ہے اس کو رد کر دیا جائے یہ اصول حدیث کے حساب سے درست نہیں جزاک اللہ اور پیارے بھائیو یہ وہ حدیث ہے جس کی محترم آزم صحفی صاحب جس کا بھی یہ ذکر کر رہے ہیں مسند احمد بن حنبل کی اور یہ دیکھیں یہاں پر اس حصے کو محترم آزم صحفی صاحب نے یہ بیان کیا ہے خاکسار آپ کو دیکھلا رہا ہے اگر کسی دوست نے پڑھنا ہے تو وہ ضرور یہاں سے پڑھ لیں اس سے پہلے کہ ہم اپنے کسی اگلے سوال کی طرف بڑے بیارے بھائیو ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہمارے ساتھ محترم آمر نظیر صاحب جو ہیں وہ موجود ہیں ہم چلتے ہیں محترم آمر نظیر صاحب کی طرف اور پوچھتے ہیں کہ ان کا آج سوال کیا ہے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آمر نظیر صاحب محترم آمر نظیر صاحب آپ کا کیا سوال ہے جی ڈاکٹر یایہ صاحب میں سون رہا تھا گفتگو آپ کی بھی عظم صحفی صاحب کی اور دیگر آپ کے ساتھیوں کی جی جی میں یہ سوچ رہا تھا کہ جب آپ اتنی پریشانے میں مبتلا ہیں کہ اس حدیث کو صحیح کیسے ثابت کیا جائے جس حدیث کو تمام محدثین نے ضعیف کہا ہے اور خالد بن محمد الجندی کو اس پر گرہ کی گئی ہے اور یہ حدیث آپ دیکھ رہے ہیں کہ محدثین کی نظر میں کیسی ہے آپ سیدھا کیوں نہیں اس بات کا اقبال جرم کرتے کہ مرزا صاحب کو بزریہ الہام بتایا گیا تھا کہ یہ حدیث صحیح ہے اس بات کا اقرار کرنے میں کیا قباحت ہے حسن بصری کا کول لینے کی بجائے یا ایک ضعیف روایت اور محدثین کا کلام تسلیم کر کے پھر اکل پچھو لگانے کی بجائے بندہ سیدھا کہتا ہے کہ دیکھیں مرزا صاحب نے یہ بات صاف کہی ہے کہ اگرچہ یہ روایت اس پر للمہدی اللہ عیسیٰ والی روایت اس پر محدثین کلام کرتے ہیں لیکن مجھ پر خدا تعالیٰ نے یہ ظاہر کیا ہے کہ یہ حدیث صحیح ہے جی جی سیدھا یہ کہتے ہیں ایک دوسری بات بھی میں کہہ لو مجھے پتا آپ نے پھر کہنا ہے کہ جی 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 تائم نہیں ہوگا آپ کے پاس اور آپ کہیں گے اگر اجازت دیں ٹھیک ہے دوسری بات یہ کہ مرزا صاحب نے اس کے مطلق وہ جب اپنی کتاب ازالہ و حام میں ذکر کیا ہے جی تو اس میں مرزا صاحب نے لکھا ہے کہ میں کہتا ہوں کہ محدثین کی خبریں زوف سے خالی نہیں ہیں اسی وجہ سے امامین حدیث نے ان کو نہیں لیا یعنی امام مسلم امام بخاری نے اس کو نہیں لیا اور ابن ماجہ اور مستدرق کی حدیث ابھی معلوم ہو چکی ہے کہ عیسیٰ ہی محدی ہے لیکن ممکن ہے کہ ہم اس طرح پر تطبیق کر دیں کہ جو شخص عیسیٰ کے نام سے آنے والا احادیث میں لکھا گیا ہے اپنے وقت کا وہی محدی اور وہی امام ہے اور ممکن ہے کہ اس کے بعد کوئی اور محدی بھی آوے جی جی اور یہی مذہب حضرت اسماعیل بخاری کا بھی ہے خیر جو کچھ انہوں نے لکھا یہ تو الگ بات ہے اسماعیل بخاری کہ مرزا صاحب جو آپ کے نزدیک مسیح مہود ہیں اور محدی ہیں ان کے بعد بھی کوئی امام محدی ممکن ہے کہ آ جائے ٹھیک یہ دو بات جی جزاک اللہ بہت بہت شکریہ دیں شکریہ دیں اچھا پیارے بھائیو آپ نے محترم آبن رزیز صاحب سوالات سن لیے جو پہلا سوال تھا میں دہرہ دوں یا دوستوں کو سوال یاد ہے جی تھوڑا سا دہرہ آئی اس میں جو ان کا جو بہت بڑا جو کہلیں جو اتراز کہلیں وہ یہ ہے کہ ہم نے جو اتنی زیادہ تکلیف کر کے فلاں محدث یا فلاں جو بیان کرنے والا جو راوی ہے اس کے بارے میں یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ اگرچہ جھوٹ بول دیا لیکن دوسرے سے تقویت ہے وغیرہ 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 تو وہ کہتے ہیں کہ ہم سیدھے طور پر اس بات کا اقرار کیوں نہیں کر لیتے کہ مرزا صاحب نے یہ لکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے یہ بتلایا ہے کہ یہ حدیث جو ہے وہ درست ہے میں اس سے پہلے کہ آپ کی طرف آؤں مجھے میں صرف یہ ہی کہنا چاہتا ہوں کہ ابھی تو اس پروگرام ختم نہیں ہوا تھا ابھی تو پچاس منٹ ہوئے ہیں آمن نظیر صاحب یہ حوالہ ہمارے پاس موجود ہے اور ہم نے وہ حوالہ پیش بھی کرنا تھا اور بلکہ اس لیے کرنا تھا کہ جس طرح اپنے اس پروگرام کے شروع میں خاک سار نے عرض کیا جب بھی پیش گوئی میں کسے آنے والے کا ذکر ہمیں مذہبی دنیا میں ملا ہے تو آپ یہ دیکھیں گے کہ تقریباً ہر دفعہ وہ جو آنے والا ہوتا ہے اس کو خدا بتلاتا ہے کہ یہ تمہارا وجود ہے جس کے بارے میں پیش گوئی تھی تو مرزا صاحب نے اس بارے میں کلام کیا ہے اس میں کوئی ایسی چھپانے والی تو بات ہے یہ نہیں ہماری کتابوں میں لکھا ہوا ہے ہماری ویب سائٹ پہ ہم نے وہ کتاب میں اپلوڈ کی ہوئی ہیں آپ پتہ نہیں کیوں اس طرح کا تأثر دے رہے ہیں کہ گوئی ہم نے چھپا لیا ہے محترم عظم صحیفی صاحب یہ ان کا سوال تھا کہ گوئی ہم اس حوالہ کو چھپا رہے ہیں جی یہ سب سے پہلی بات تو یہ ہے جو آمیر نظیر صاحب نے کہا ہے کہ آپ یہ کہہ دیتے آپ وہ کہہ دیتے کیوں آپ لوگوں نے اتنی محنت کیا ہے جی جی تو آمیر نظیر صاحب یہ محنت ہم نے صرف آپ لوگوں کو حق بات پہنچانے کے لئے اور نہ یہ پروگرام ہم اپنے لئے کر رہے ہیں یہ پروگرام ہم آپ لوگوں کے لئے ہی کر رہے ہیں تاکہ آپ لوگوں کو حق بات کا پتہ جائے اس لئے ہم اتنی محنت کر رہے ہیں رہی یہ بات کہ حضرت مسیح مہد اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حوالہ پیش کر دیتے یقینا ہم وہ بھی پیش کر دیتے لیکن وہ آپ کے نزدیک قابل قبول نہیں ہے آپ کے نزدیک جو چیز قابل قبول ہے آپ لوگ جس طریقے سے سمجھ سکتے ہیں آپ لوگوں کو جس طریقے سے سمجھایا جا سکتا ہے تو ظاہر سی بات ہے پھر ہم وہی طریقے اختیار کریں گے آپ ہمیں کہہ رہے ہیں کہ آپ ایک ایسا طریقہ اختیار کیجئے ہمیں سمجھانے کے لئے جسے ہم مانتے ہی نہیں تو پھر کیا فائدہ بتائیے آپ ہمیں اس طریقے کو اختیار کرنے کے حضرت مسیح مہد علیہ السلام کا قول اگر آپ کے نزدیک حجت ہے اور آپ اسے صرف ہم تسلیم کرتے ہیں تو ہم ابھی بیان کر دیتے ہیں آپ ماننی جیے لیکن آپ نہیں مانیں گے تو آپ چونکہ نہیں مانیں گے اور آپ اپنے علماؤں کی اپنے محدثین کی اپنے قصولوں پر چلنے والی جو باتیں ہیں ان کو مانیں گے لہٰذا ہم آپ کے سامنے وہی پیش کر رہے ہیں تو کیا غلط کر رہے ہیں اس میں آپ کچھ میں بھی مشکل پیچھ آ رہی ہے پریشانی ہو رہی ہے دوسری بات آپ نے حضرت مسیح مہد علیہ السلام کے تار بخشے رہی ہے کہ مرزا صاحب نے کہا ہے کہ یہ جو حدیثیں ہیں یہ زعف سے خالی نہیں ہیں تو ہم نے شروع میری اس کے متعلق جو ہے وہ حوالہ جات پیش کیے تھے آپ کے علماؤں کے ہی بلکہ آپ کے جو روحانی والی صاحب ہیں محمد حسین بٹالوی صاحب ان کا بھی یہی کہنا ہے انہوں نے بھی اپنے اشارت و سننہ میں اسی بات کو ذکر کیا ہے کہ جو مہدی کی احادیث ہیں الفاظ کا ہیر پھیر ہوگا لیکن حضرت مسیح مہد علیہ السلام کی بات اور محمد حسین بٹالوی صاحب کی بات جہنو بلکل ایک ہی ہے کہ جو شیخین کی کتب ہیں یعنی امام بخاری کی اور امام مسلم کی تو وہ ساکت ہیں اس سے بلکل خاموش ہیں مہدی کی خبروں سے اور جو دیگر روایات سیہا ستہ کی کتب کے اندر آتی ہیں وہ جرہ سے خالی نہیں ہیں حضرت مسیح مہد علیہ السلام کا وہ جو قول ہے وہ پھر وہ یعییہ صاحب اس کا اسکین لکھا دیں گے ملکوزات سے حضرت مسیح مہد علیہ السلام نے کہ اللہ تعالیٰ سے اذن پا کر بتایا بھی ہے کہ یہ جو روایت ہے اللہ تعالیٰ نے مجھے بتایا ہے کہ یہ روایت صحیح ہے جزاک اللہ مہترم عظم صحیح صاحب اور پیارے بھائیو جس طرح کے حقار نے یہ شروع میں عرض کیا تھا کہ مذہبی دنیا میں ہمیشہ یہ ہوتا رہا ہے کہ جب بھی کسی آنے والے کی طرف کسی آنے والے کسے متعلق کوئی پیشگوئی کی جاتی ہے تو وہ جو آنے والا ہے اس کو خدا بتلاتا ہے کہ یہ تمہارا وجود ہے اس زمانے کے جو علماء یا اس سے پہلے جو علماء ہیں وہ بچارے اپنی طرف سے بعض گتھیوں کو سلجھانے کے چکر میں ایسی ایسی کہانییں جو ہیں وہ بیان کر دیتے ہیں کہ اچھا خاصا بندہ جو ہیں وہ کنفیوز ہو جاتا ہے یہی ہم حضرت عیسیٰ علیہ السلام جب امت موسوی کی طرف آئے ان کے متعلق دیکھتے ہیں یہی ہم یہی ہم اور یہ بہت اہم پوائنٹ ہے کسی دوست کا مائک آن ہے ساری بہت اہم نکتہ بیارے بھائیو ہمارے پیارے نبی آن حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے متعلق ہم بربلا یہ مانتے ہیں کہ جو پہلی کتب تھی ان میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے متعلق پیشگوئیاں موجود ہیں لیکن اور پھر آپ نے یہ بھی سنا ہوگا کہ یہودی جو مدینہ کے یہودی تھے وہ بربلا کہا کرتے تھے کہ عرب میں ہی ایک نبی نے پیدا ہونا ہے لیکن لیکن چونکہ آج کل کی علماء کی طرح ان علماء نے بھی ایک اپنے خیالی ایک نبی کا تصور بنا لیا ہوا تھا تو جب ہمارے پیارے نبی آن حضور صلی اللہ علیہ وسلم اسی عرب میں آئے تو وہی یہودی جو کہا کرتے تھے کہ نبی آنے والا ہے کیا انہوں نے مال لیا تھا ان کی اکثریت میں نہیں مانا بہرحال پیارے بھائیو حضرت مسیح موزی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بارے میں آپ علیہ السلام کو خبر دی کہ یہ حدیث درست ہے یہ ملفوظات جلد دوم صفحہ نمبر پنتالیس پر یہ جو ہے آپ کو تحریر آپ کو ملے گی آپ علیہ السلام فرماتے ہیں میرا یہ بھی مذہب ہے کہ اگر کوئی عمر خدا تعالیٰ کی طرف سے مجھ پر ظاہر کیا جاتا ہے مثلا کسی حدیث کی صحت یا عدم صحت کے متعلق تو گو علماء زواہر اور محدثین اس کو موضوع یا مجروحی کہہ رہویں مگر میں اس کے مقابل اور معارض کی حدیث کو موضوع کہوں گا اگر خدا تعالیٰ نے اس کی صحت مجھ پر ظاہر کر دی ہے جیسے لا محدی الا عیسیٰ والی حدیث محدثین اس پر کلام کرتے ہیں مگر مجھ پر خدا تعالیٰ نے یہی ظاہر کیا ہے کہ یہ حدیث صحیح ہے آپ پیارے بھائیو بڑی میں عدب سے عرض کروں گا کہ آپ خاص طور پر ہمارے جو غیرحمدی بھائی ہیں جس طرح میں نے عرض کیا ہمیشہ اللہ تعالیٰ ہی اس وجود کو بتلایا کرتا ہے ورنہ ہم حضرت عیسیٰ کو نبی نہ مانتے ورنہ معذور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نبی نہ مانتے کیونکہ آپ نہیں ہمیں بتلایا کہ میں وہ نبی ہوں جس کے بارے میں پیش گئی جو ہیں وہ پہلی کتب میں آئی ہے اسی طرح جب حضرت مرزا صاحب نے یہ فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے یہ بتلایا ہے کہ یہ حدیث درست ہے تو اب آپ ہمیں بتلائیں آپ کے نزدیک کس کی اہمیت زیادہ ہے اللہ تعالیٰ کی یا اپنے علماء کی یہ سوال ہم آپ کی اوپر چھوڑتے ہیں اور ہم جو ہے جو پیارے بھائیو جو اگلا سوال ہے ہم اس کی طرح بڑھتے ہیں ہمیں امید ہے کہ آپ کو اس سوال کا جواب جو ہے وہ آگیا ہوگا ہمارے پاس چونکہ ہمارے پاس ایک اور دوست موجود ہیں عامر حق صاحب اس سے پہلے کہ ہم ایک منٹ صرف عامر نزید صاحب سے یہ پوچھیں کہ نبی کا کام ہوتا کیا ہے نبی نے آ کے کرنا کیا ہوتا ہے آخر حیرت ہے ان کے سوال پر کہ انہوں نے کہا کہ جی آپ یہ کیوں نہیں کہہ دیتے کہ حضرت مسیم مرزا صاحب نے آ کے کہا کہ یہ مجھے الہامن بات پتا چلے جیسا کہ آپ نے کہا کہ جب خدا اللہ نے بتا دیا ہے آجی تو پیچھے بات کہہ رہ جاتی ہے اور دوسری بات یہ ہے کہ جو اس طرح کے عقائد گھڑیے جاتے ہیں یا غلطیاں ہو جاتی ہیں غلط چیزیں پیدا ہو جاتی ہیں اسی کو تو ٹھیک کرنے اس نے آنا ہے ہاں جی بلکل تو پھر وہی یہ عجیب سا مجھے ان کا کوئی سمجھ نہیں ہے انہوں نے سوال کرنا کیا تھا وہ کیا کیا گئے ہیں بات جی بلکل بات یہ ہے محترم ناظرین کہ یہی فرقے جو ہمارے اوپر اس طرح کے اعتراضات کر دیتے ہیں ان کے اپنے عقائد بھی بلکل وہی ہیں جو کہ صرف فرق یہ ہے ہم کہتے ہیں کہ یہ ہو گیا ہے یہ کہتے ہیں آئندہ ہوگا مثلا ان لوگوں کا بھی یہ عقیدہ ہے کہ جب عیسیٰ علیہ السلام ان کے نزدیک جسمانی طور پر نازل ہوں گے تو تمام فرقے ختم ہو جائیں گے اب سوال یہ ہے کیا ہوگا عیسیٰ علیہ السلام کیا ناؤزباللہ سارے مسلمانوں کو جو ہے وہ پکڑ پکڑ کے زبا کر دیں گے ناؤزباللہ یہ تو نہیں اس کا مطلب اور یہ لوگ خود مانتے ہیں کہ وہ جو فرقہ بندی ہے وہ عیسیٰ علیہ السلام ختم کریں گے کیسے ختم کریں گے ظاہر ہے عیسیٰ علیہ السلام چونکہ حکم و عدل ہیں وہ گائیڈ کریں گے ان کے نزدیک وہ گائیڈ کریں گے کہ یہ فلاں بات یوں ٹھیک ہے اور فلاں بات اس طرح سے غلط ہے اور یہی بات کیوں وہ بتائیں گے کیونکہ اللہ تعالیٰ ان کو بتلائے گا کیونکہ حدیث میں یہ آتا ہے لیکن جب وہی بات جو آپ کا بھی عقیدہ ہے کہ آپ کا جو وجود آئے گا مستقبل میں وہ اسی طرح کی باتیں وہ کرے گا تو جب مرزا صاحب نے بیان کر دیا ہے تو اس کے اوپر اتراز چے مانی دارد بارال ہم جناب چلتے ہیں محترم آمر حق صاحب کے پاس السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ووالیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ امید ہے مائنڈ روستر بھائی اگر سنیں گے تو خوش ہوں گے خواہ نہیں ہوں گے کیسے ہیں ٹھیک ٹاک ہیں یایا بھائی دوسرے بھائی دیگر سب ٹھیک ہیں بہت اچھا موضوع ہے جی بہت شکریہ اچھا کیا اسے کہتے ہیں بڑا زبردست موضوع رکھا ہے مجھے ایک بار جو موضوع آپ نے فیس بوک پر اور یوٹیوب پر جو کمیونٹی لائن میں لگایا تھا وہ پڑھ کر یایا صاحب سنا سکتے ہیں وہ کیا لکھا تھا آپ نے میرے تین چار سوالات ہیں اور آزم سیفی صاحب کی جو توضیحات اور تشریحات ہیں ان پر بھی کچھ سوالات ہیں ہم رکھنا چاہوں گا بڑا امپورٹنٹ موضوع ہے یہ آپ ذرا بھائی بتا سکتے ہیں مجھے سمجھ نہیں ہے کہ آپ کس مضمون کی بات کر رہے ہیں جو آج آپ نے سبجیکٹ رکھا ہے جس پر بات چل رہی ہے قریب ان ایک گھنٹہ ہو چکا ہے جی جی اس موضوع کا جو آپ نے ٹائٹل ہے وہ آپ کے فیس بک کے اوپر اور یوٹیوب کی کمیونٹی کے اندر آپ نے کیا رکھا تھا اس کا نام جی جی آپ اس ٹائٹل کو دیکھنا چاہ رہے ہیں نہیں نہیں میں ٹائٹل بھی دیکھنا چاہ رہا ہوں میں چاہ رہا ہوں اس کو اگر آپ بول کر سنا دیں تاکہ وہ آڈیو میں پبلک کے سامنے آجے میرا ایک سوال ہے آپ سے جو مشہل آپ منتظم ہیں اور چیف ایڈمن ہیں سپیج کے اور سپین کے آپ اس کے اوپر سوال کر لیں موضوع تو آپ وہ آپ پڑھیں وہ آپ پڑھیں گے تو میرا سوال ویلیو رکھے گا اس کے علاوہ رکھے گا نہیں کیونکہ وہ سامین ہے نا درست سن رہے ہیں اچھا صرف آپ کو وہ ٹاپک یعنی جس طرح جس حدیث پر تفسرہ چل رہا ہے وہ جو آپ نے لکھا ہے نا وہ مجھے پڑھ کر سنائی درہ اچھا تو وہ جو شروع شروع میں چیز دکھاتا ہوں بعض افعہ میں اس کو بند کر دیا کرتا ہوں تو مجھے وہ دوبارہ وہ دیکھنا پڑے گا نہیں نہیں آپ اوپر دکھانے کے بجائے دکھانے کے بجائے بھی شک پڑھ دیں نا اچھا میں ایک منٹ اس کو کھول لوں ایک منٹ ہے رہے اچھا یہ ہے جی اللہ پہنی جو اللہ عیسیٰ بہت شکریہ بس بہت شکریہ اب یہ یہ ٹاپک ہی عربی مغالطی عربی غلطی ہے گریمر کی اچھا حدیث جو آپ پیش کر رہے ہیں وہ لا مہدی اللہ عیسیٰ بن مریم ہے ٹاپک آپ نے رکھا ہوا ہے لا المہدی اللہ المسیح اللہ عیسیٰ اب اس کی غلطی کیا ہے پہلے میں اس غلطی کو وعدے کر دوں دیکھیں ہم ایک دوسرے کو سکھانے کے لیے بیٹھیں جی 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 عربی گریمرٹیکلی اس میں ایرر کیا ہے کہ یہ لا نفی جنس ہے لا نفی جنس جو ہوتا ہے وہ جس اسم پر آتا ہے وہ نقرا ہوتا ہے معرفہ نہیں ہو سکتا اچھا اسی لیے اور حدیث کے الفاظ بھی جو آپ پیش کر رہے ہیں سنن نسائی کے ہیں یا بہکی کے ہیں یا دیگر جو آپ نے آزم صحفی ابھی میں دوسری طرف آ رہا ہوں جو آزم صحفی صاحب نے والدی ہیں جو تشریف نے پیش کیا اس میں جتنے بھی پیش کی گئے اس میں لا مہدیہ یعنی ادھر اسم نقرا رکھا گیا ہے کیونکہ جس طرح لا الہ الا اللہ کوئی بھی الہ نہیں ہے مگر اللہ تو پہلے یہ ٹھیک کر لیں یہ لال مہدی نہیں ہے یہ زیادتی ہو جاتی ہے موضوع کے ساتھ سامین کے ساتھ نمبر ایک نمبر دو یہ مجھے تین چار چیزیں بتانی ہیں جی جی کہ یہ مثلا آزم صحفی صاحب نے حدیث کے اوپر جو جرہ کا ذکر کیا ہے ایک تو وہ نامکمل جرہ کی ہے اور مجھے نہیں پتا ضعیف حدیث سے پہلے تو یہ پتا چل جائے کہ عیسیٰ بن مریم جو مسیح مہود ہیں اور مہدی مہود جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جن کی پشینگوئی کی جو مہدی ہیں وہ دونوں ایک شخصیت ہیں یہ عقیدہ ہے یا متشابہات میں سے ہے یا مخدوش قسم کے حوالوں سے ہے اگر تو یہ عقیدہ ہے تو ضعیف روایتوں سے عقیدے میں لینا یہ مجھے ضرور دکھا دیجئے گا کہ کس مہدیس نے یہ کہا ہے کہ ضعیف روایتوں سے استدلال بابتے یا باب عقیدہ کے اندر لینا یا اصول میں لینا یہ کہاں سے ہے ایک تو میرا یہ رائٹ ڈاؤن کر لیجئے رائٹ ڈاؤن کر لیجئے ایک تو یہ میں جاننا چاہتا ہوں جبکہ خود انہوں نے ماننا کہ اس کے پر جرہ موجود ہے اور ضعیف ہونے کے بعد وجود استدلال کرنا جائز اس پر ابھی جائے نہیں رہا اچھا دوسری چیز یہ ہے کہ جب یہ اس مسئلے کو حل کر دیں گے تیسری چیز اچھا ایک تو موضوع پر تھا ایک تو آپ سے تھا یہ آزم سیفی صاحب کے حوالے سے دوسری چیز ہو جائے گی دوسری چیز یہ ہے دوسری چیز یہ ہو جائے گی جو میں جاننا چاہتا ہوں کہ یہ جو سنن آپ نے سنن ماجہ کی روایت سندی پیش کی ہے یا دیگر بھی کی ہیں میں نے سارا پروگرام آپ کا سنا ہے آپ نے کچھ حوالے تو ادھر ادھر کے دیئے ہیں سنن ماجہ کی آپ نے والا دیا ہے اس کے علاوہ بہکی کا بھی آپ نے دیا ہے اچھا ٹھیک ہے میں جانا یہ چاہ رہا ہوں کہ اس کی کتنی سندیں ہیں کتنے ترک ہیں ان تمام ترک کو یہاں رکھا جائے تاکہ اس کی جرہ کے اوپر ہم بات کر سکیں کہ آیا اس کے اوپر جو جرہ کی جاری ہے وہ جرہ مکمل ہے جرہ مفصل ہے یا ایک طریق کے اوپر ہم رد کر رہے ہیں مثال کے طور پر اور سنن ابن ماجہ کی سند کے اوپر بات کی گئی سنن ابن ماجہ کی مکمل سند پڑھیں اگر نہیں ہے تو میں پڑھ دیتا ہوں میرے لئے لئے مشکل ہیں میں پڑھ دیتا ہوں دیگر جو سن رہے ہیں ان کے لئے بھی کہہ دیتا ہوں سنن ابن ماجہ انٹرنیشنل امریک کا مطابق حدیث نمبر ہے 4039 گوگل پہ لکھیں ہیں اسلام 360 پہ لکھیں ہیں کسی جگہ پہ لکھیں نکلائے گی اس کے مکمل سند پڑھیں اس میں ایک ضعف اور ایک سکم نہیں ہے محمد بن خالد الجندی جو ہے وہ نہیں ہے صرف اور بھی ہے اور پھر اس کے جواب میں آزم صافی صاحب نے چونکہ آزم صافی صاحب کر چکے ہیں اس پر بات تو میں کر رہا ہوں اگر نہ کی ہوتی تو میں یہ پیش کرتا پھر جواباً ان کا آتا مگر چونکہ کر چکے ہیں انہوں نے کہا کہ محمد بن خالد الجندی کے اس یعنی مکمل کہنا کہ وہ قذاب ہے اور کہنا اس چیز میں قذاب ہے اس کی دلیل یہ ہے کہ ان سے پہلے جو راوی ہیں انہوں نے سیم کال کہا ہو ٹھیک ہے پہلی بات یہ ہے کہ یہ اصول گھڑنطو ہے موضوع ہے تراشیدہ ہے گھر بنائے ہوئے یہ کسی جگہ پر بھی نہیں ہے کہ کسی راوی کی صداقت کے لیے دوسرے راوی کا وہی کال کہنا مادرت کھا ہوں کہ میں بھی ساری باتیں نہیں لکھ سکا ٹھیک ہے پہلی بات یہ ہے کہ آپ چونکہ یہاں پر موجود ہیں اور چونکہ آپ نے پہلا سوال خاکسار سے ہی کیا ہے تو آگر آپ برا نہ منائیں تو خاکسار آپ کو صرف یہ دعوت دے گا بڑی آج زہنہ دور پر کہ یہاں سے آگے آپ کو یہ آ رہی ہے جو سکرین نظر جی جی آ رہی آ رہی ہے بتائیے آپ یہاں سے عوام کو سنا سکتے ہیں کیا لکھا ہوا یہاں سے یہ لکھا ہوا ہے ایک منٹ وہ میرے لیے سکرین کیونکہ میں فون سے ہوں سکرین چھوٹی درہ زوم کر دیں گے مرے خیال سے یہ مجھے نظر آ رہا ہے آپ لل مہدی اللہ عیسی بنہ مریم دکھانا چاہ رہے ہیں جی جی یہی دکھانا چاہ رہے ہیں جی جی بلکل اچھا یہ کیا ہے میرے بھائی میں نے بھی یہی پڑھا تھا لل مہدی اللہ عیسی یعنی آپ یہ دکھانا ایک میں آپ کو تاتھا ہوں آپ یہ دکھانا چاہ رہے ہیں کہ وہ اللہ مہدی اور لل مہدی دونوں ٹھیک ہے یہ دکھانا چاہ رہے ہیں میں نے آپ کو صرف یہ ارز کر رہا ہوں کہ آپ نے ابھی پڑھ بھی دیا ہے اس کو لل مہدی میں نے پڑھ دیا ہے میں نے پڑھ دیا ہے میں آپ سے پوچھا ہوں آپ جواب دے رہے ہیں آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں دونوں طرح ٹھیک ہے یہ کہنا چاہ رہے ہیں میں نے آپ کو یہ صرف ارز کر رہا ہوں کہ جو میں نے پڑھا تھا وہ میں نے ٹھیک پڑھا تھا صرف یہ کہہ رہا ہوں میں آپ سے ایک چیز مثلا آپ ٹھیک ہے آپ نے دکھا دیا میں آپ سے یہ کہنا کہلوانا چاہ رہا ہوں کہ آپ یہ کہیں کہ دونوں طرح ٹھیک ہے یہ کہنا چاہ رہے ہیں میرے محترم آپ کا سوال یہ تھا کہ گویا میں نے اس کو ہوتا ہے چلیں چھوڑے ارے بھی گرامر کا مسئلہ ہے میں آپ کو پریشان نہیں کرنا چاہتا دیکھیں میری بات سنے پہلی بات تو یہ ہے ایک اور میں ارز کر دوں اس سے پہلے کہ میں آدم سیپی صاحب کی طرف جاؤں یہ جو گرامر کی میرے بھائی یہ جو ہوتے ہیں نا یہ جو آپ لوگ بعض دفعہ گیم کھیل لیتے ہیں ہمیشہ ذہن میں رکھیں دو باتیں بڑے ہی آئیزانہ طور پر ارز کر رہا ہوں ایک تو یہ ہے کہ جو ہمیں مذہبی تاریخ یہ بتاتی ہے مثلا آپ کو بھی پتا ہے کہ جو ابو الحکم جس کو اللہ تعالیٰ نے قرار دیا ابو جہل اس کی عربی گرامر ظاہر ہے وہ حضرت سلمان فارسی سے یا حضرت بلال سے زیادہ اچھی ہوگی وہ ابو الحکم تھا جی دوسری بات یہ ہے ہمیشہ ذہن میں رکھا کریں میں ارز کر رہا ہوں اگر آپ نے حسنا تو حاصل لیں میرے بھائی میں مائک میوٹ کر لیتا ہوں سوری جی تھی ہاں جی آپ مائک میوٹ کر لیں جو اور دوسرے دوست بھی دیکھ لیں کہ آپ ابھی بھی مثلا چلے جائیں مختلف عرب ممالک میں ایجپ چلے جائیں مثلا وہاں پر ہزاروں لاکھوں کے لحاظ سے عیسائی موجود ہیں جو کہ عربی بولتے ہیں اور ظاہر ہے اگر وہ عربی بولتے ہیں عربی پڑھتے ہیں ان کی معادری زبان عربی ہے تو وہ قرآن پاک کو بھی ہمارے سے یہ شاید زیادہ اچھی طرح طریقے سے سمجھ سکتے ہیں لیکن ہمیشہ یاد رکھیں کہ عربی پڑھنا گرمبر جاننا اور بات ہے اور خدا کی طرف سے ہدایت اور عرفان پانا اور بات ہے بہرحال پیارے بھائیو ہم جلتے ہیں آزم سیفی صاحب کی طرف کیونکہ دوسرا سوال ان سے کیا گیا تھا جی محترم آزم سیفی صاحب آپ نے سوال سن لیا تھا جی آیہ صاحب میں نے سن لیا تھا میں نے کوڈ بھی کر لیا ان کا جو پہلا سوال تھا وہ کہہ رہی ہیں یہ جرہا کی ہے جو جلگتا ہے شاید جرہا ہوتا ہے آمیر حق بھائی جرہی ہوتا ہے نا جرہی ہوتا ہے اچھا آپ نے کہا ہے کہ مجھ سے پوچھا ہے مائک میوٹ نہ کریں زیاتی نہ کریں انہوں نے مجھ سے پوچھا ہے جیم کے فتح کے ساتھ بھی ہے اور جیم کے کسرہ کے ساتھ بھی ہے آپ نے اپنا مائک خود آپ نے میوٹ کیا ہے ساری دنیا مجھے غلط سیمی ہوگی میں مادر اچھا ہوں غلط سیمی ہوگی اچھا جو ضعیب حدیث سے جو استدلال والی بات آپ نے کہی ہے تو مجھے لگتا ہے پروگرام آپ نے شروع سے نہیں دیکھا میں نے کہا تھا کہ ضعیب حدیث سے استدلال کر سکتے ہیں لیکن اس کی بہت شرائط ہیں بعض وجوہات ہیں ٹھیک ہے جن میں سے ایک میں نے یہ بیان کی تھی کہ مصند احمد بن حنبل کی جو حدیث ہے وہ صحیح حدیث ہے اور اس میں بھی عیسیٰ علیہ السلام کو امام مہدی ہی کہا گیا ہے وہ تصدیق کرتی ہے اسی حدیث کی جس میں ذکر ہے کہ لا مہدیو اللہ عیسیٰ ٹھیک ہے یہ دونوں آپس میں مطابقت رکھیں ہیں اس وجہ سے اس کا ضعف ختم ہو گیا ایک دنگل تو میں نے یہ دیتی دوسری میں نے یہ کہا مازرد قطع کلامی کے لیے کون سی حدیث ہے وہ تکھا دیں گے ہم ابھی آپ کو وہ ہم ابھی تکھا دیں گے آپ کو اچھا مائک اپنا میوٹ مت کیجئے آپ اوپن رکھیں یایہ صاحب وہ جو اپنے ماجر کی حدیث ہے وہ ذرا دوبارہ لگا گیا جی ضرور جی جی شکریہ سیفی صاحب آپ نے مجھے یہ اجازت دے دی لیکن جب کہوں گا کہ میوٹ کر لیں تو پھر میوٹ ٹھیک ہے ٹھیک ہے نو پرولم جی یہ بہت دین ساجی اسی ادنیس کی بات کر رہے ہیں سیفی صاحب تھوڑا یہی ہے تھوڑا زوم کر دیں اگر ہو سکتا ہے میں ترہا فون سے جی جی ٹھیک ہے ٹھیک ہے یہ زوم جی جی ٹھیک ہو گیا تو وہ دوسری بات جو آپ نے معارفہ اور نقرہ کی کی تھی تو اس کے تعلق سے ہمارا جو اس پروگرام کو کرنے کا جو مقصد ہے جو بتانے کا مقصد ہے لوگوں کو وہ یہی ہے کہ جب مسیح معود ہوگا اس کے زمانے میں کوئی مہدی نہیں ہوگا صرف وہ ہی خود مہدی ہوگا ٹھیک ہے جو مہدی کا جو لقب ہے یہ اسی کے لیے ہے اپنے زمانے کا وہی مہدی ہے جبکہ آپ لوگوں کا جو عقیدہ ہے وہ ہمارے پر خلاف ہے آپ کہتے ہیں کہ نہیں مہدی ایک الگ وجود ہوگا اور مسیح ایک الگ وجود ہوگا اچھا جی اچھا آپ مجھے ابھی ایک بات بتائیے امیر حق بھائی آپ نا اس حدیث کی جو سند ہے نا جی جی وہ خالد الجندی کے بعد اسے پڑے ان ابان بن صالح ان الحسن اور ان انس بن مالک انہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ میں نے اس میں ایک تابعین طبع تابعین وغیرہ بیان کی ہیں ابان بن صالح یہاں سے پڑھیں اوپر کی اوپر کی سند چھوڑ دیں گئی آپ اچھا ٹھیک ہوگی ابان بن صالح ابھی میرا سوال تو ہوا ہی نہیں آپ سوری سوری ٹھیک ٹھیک یہ جو ابان بن صالح سے لے کر انس بن مالک تک کے راوی ہیں جن میں حسن بسری بھی داخل ہیں ان پہ کسی پر جرہ ہے ابھی جواب چاہیے یا میں مکمل کرنے بات مجھے بس ابھی بتا دیں ہاں یا نہ کہ جرہ علم سے کسی پر ہے یا نہیں ہے جی جی ملتی اس میں ایک علت ہے جرہ سے مراد پتا ہے کہ ایک علت ہوتی ہے وہ علت اس میں بھی ہے اس سند کے اندر بھی یہی میں آپ کو بتانا چاہ رہا تھا جب آپ حسن بسری کے حوالے سے بات کر مگر مجھے مکمل جواب دینے کا موقع دیں مجھے وہی پوچھنا ہے مجھے وہ بتا دیجئے نہیں میں بترطیب جو آپ نے ساری باتیں کی ہیں اس پر چاہتا ہوں بات ہو تاکہ ایک چیز جو ہے نا وہ کمپوز فارم کے اندر پہنچے تو چلے پر دیجئے جی بلکل بتائیے آپ جی بہت شکریہ سب سے پہلے تو یہ ہے کہ جو یہ مارف اور نکرہ کی لائن افی جنس کی بات میں نے جو کی ہے نا اس کا مقصد یہ تھا کہ پہلے جو جو میں نے یا جا صاحب سے پوچھا بھی اب یا جا صاحب نے اس کا اقرار نہیں کیا اسی لئے میں آگے چل پڑا میں نے کہا فائدہ کوئی نہیں اس میں ٹائم ہم سب کا ویسٹ ہوگا میرا تو چلیں میں اگر فارق بھی ہوں آپ لوگ سارے قیمتی حضرات بیٹھے ہوئے ہیں آپ کے لسنرز بیٹھے ہوئے ہیں میں نہیں چاہتا ان کا ٹائم ویسٹ ہو تو آگے چلتے ہیں نو پرابلم اب آجاتا ہے سند کے اوپر جرا کے والے سے اگر تو آپ مجھے مسند احمد کی وہ سند دکھاتے ہیں تو سند سامنے رکھنے کے بعد کہ اس میں کس قسم کی مطابقت ملتی ہے اگر اس کی مطابقت ملتی ہے اور اس کی تسری مل جاتی ہے دوسری ترک میں اس لئے میں نے کہا ترک سامنے رکھ لیں تو مجھے میں پھر اس کے اوپر پھر بات کروں گا اس کے پر کلام کر سکو مسند احمد نمبر ایک نمبر دو یہ ہے کہ یہ جو سند آپ نے سامنے رکھی ہے میں اس کے اوپر اب آپ کے سامنے رکھتا ہوں کہ اس میں علل کیا ہے ان میں مسئلہ کیا ہے یہ سنن ابن ماجہ کی روایت ہے جو کہ 4039 نمبر ہے 4039 نمبر اس میں محمد بن خالد الجندی کے اوپر متفقہ طور پر جرہ موجود متفقہ طور پر جرہ موجود وہ قذاب کہا جاتا ہے اچھا اسی طریقے سے عبان بن سالے جو ہے نا یہ ابھی عیاش ہے عبان بن سالے جو ہے اس کی کنیت ہے ابھی عیاش اس کو متروک قرار دیا گیا ہے بعض محدثین نے اسے روایت دی ہے مگر اس قراری حالت میں اور کہا ہے جمہور نے یہ کہا ہوا ہے کہ یہ متروک ہے میں حوالے اس کے دیدتوں بھی اچھا باگے آتے ہیں کہ آپ نے کہا عبان بن سالے جو کہ ابھی یہ یاش ہے اس نے اس میں کہا جاتا ہے کہ تشیب بہت زیادہ پایا جاتا تھا بلکہ کہا جاتا ہے یہ رافضی کی حد تک پہنچا ہوا تھا برحال وہ اہل سنہ کے ہاں جرہ ہو سکتی ہے عام لوگ جو ہیں وہ ہو سکتا اس کو جرہ نہ مانے مگر اہل سنہ کے اصول حدیث کے اندر اگر کسی میں تشیب آیا جاتا ہے یا رافضیت پائی جاتی ہے تو وہ اس کی جرہ مانی جاتی ہے خیر آگے آتے ہیں حسن البسری کے اوپر حسن البسری نوڈ آؤٹ بہت بڑے قابی ہیں مگر مسئلہ یہ ہے کہ ابن حجر اسکلانی نے تب قاتل مدلسین کے اندر حسن البسری کو مدلس لکھا ہے اور یہاں حسن البسری جو ہیں وہ اندر بن مالک سے ان کے ساتھ روایت کر رہے ہیں یہ ہے وہ علت اور مدلس کی ان کی روایت جو ہوتی ہے وہ سما کی تصریح کے بغیر زوف پر محمول ہوتی ہے اور وہ علل مانا جاتا ہے یہ میرا اطراز اگر آپ اس میں سے محمد بن خالد جندی کو نکال بھی دیں تو ایک علت ابان بن صالح جو ابھی عیاش ہے وہ متروک مانا جاتا ہے اور حسن البسری جو ہیں یہ مدلس ہیں سما کی تصریح کے بغیر یہ میں کہنے لگا اب اس کی سما کی تصریح آپ مجھے دکھا دیں سر میں مان لوں گا مجھے کو مسئلہ ہی نہیں ہے اب میں آپ کو تھوڑے سے حوالے دے دوں آپ نے ایک بات کی تھی عظم صحفی صاحب کی اس بات کا جواب بھی دے دوں کہ انہوں نے کہا ضعیف ہے میں حوالہ دینے لگا ہوں کہ اس کو ضعیف نہیں موضوع کہا گیا ہے اور امام شبکانی نے کہا ہے جہاں کرتبی کی حوالت کرتبی کا حوالہ دے کر یا ابن قیم کا حوالہ دے کر آپ نے کہا کہ جناب اس کا مانہ یہ بیان کیا گیا ہے معصوم کامل جو ہے نا وہ یہ مہدی اور عیسیٰ ابن مریم ہے اس کا میں آپ کو مکمل بتاتا ہوں کہ کرتبی نے اس میں کہا کیا ہوا ہے اس کے مانے کے حوالے سے پہلے یہ درہا سن لیں اچھا اس روایت کے بارے میں امام بہکی نے اس کو ضعیف کہا ہے امام حاکم نے اس کو ضعیف کہا ہے ابن تیمیہ نے منحج السنہ میں اس کو ضعیف کہا ہے ابن قیم نے المنار المنیف میں اس کو ضعیف کہا ہے صفحہ ایک سو اٹھالیس میں منحج السنہ جلد آٹھ صفحہ دو سو چھپن کے اوپر میری آواز آرہی ہے جی کیونکہ میں نے منیمائز کیا ہوا ہے میں نے نکالی ہوئی تھی ونڈو بہت شکریہ اچھا امام زہبی نے میزان الائتدال میں کہایا ہے ہوا خبرن منکرن جلد تین صفحہ پانچ سو پینٹس اچھا جو ہے نا کیا اسے کہتے ہیں مرکات المفاتی کی جلد دس ہے ایک سو تریسی نمبر صفحہ ہے اس میں کہا گیا محدثین کے اتفاق کے ساتھ یہ ضعیف ہے محدثین کے اتفاق کے ساتھ یہ ضعیف ہے اب آگے آ جاتا ہے امام شوکانی نے کیا کہا ہے امام شوکانی نے فوائد المجموعہ میں کہا ہے کہ امام سنعانی سغانی سوری امام سغانی جو ہیں جو کہ جرہ تعدیل کے امام مانے جاتے ہیں انہوں نے کہا ہے کہ یہ موضوع ہے فوائد المجموعہ ایک سو ستائیس اچھا اس کے امام مانے جاتے ہیں سلسلہ حدیث زحیفہ میں رقم سیونٹی سیون کے اندر کہتے ہیں یہ منکر ہے اب آتا ہوں آپ نے کرتبی کا ابن قیم کا ابن کسیر کا جو والے لوگ پیش کرتے ہیں سوالے سے اس کے معنی کی تشریح انہوں نے کیا فمعناہ لا مہدی کاملن او معصومن اللہ عیسی بن مریم یعنی با محضوف ہے یہاں پر یہ کہا جائے گا کہ عیسی بن مہدی منتظر کہ جو بیٹر ہاف جیسے کہتے ہیں اس کا نس کامل جو ہے وہ تب تک نہیں ظاہر ہو سکتا جب تک عیسی بن مریم بھی نہ آ جائیں یعنی مہدی چونکہ جس طرح آپ نے کہا ماشاءاللہ آپ لوگ پروگرام میں مان رہے تھے کہ یہ ایک مغدوش معاملہ ہے ایک ازدراری معاملہ ہے ایک تشکیقی معاملہ ہے اس میں تردد کرنا پڑتا ہے ازدراب ہے تو ایسی چیز کے اندر جب ایک شخصیت کے ساتھ دوسری کو اس کی صداقت ملتی ہے آپ نے اس میں ایک اکلی بات کیا آپ نے کہا دیکھیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم آئے مجھے یہ بڑا امپورٹنٹ بڑا امپورٹنٹ پوائنٹ ہے میں کنکلوڈ کر رہا ہوں میں بڑی تحلی سنوں گا اچھا ایک انکلوڈنگ پوائنٹ ہے وہ یہ ہے کہ آزم صحفی صاحب نے بڑی ایک اقلی مثال دی ماشاءاللہ بڑی اچھی مثال دی مگر مسئلہ یہ ہے کہ یہ مثال کامل نہیں ہے اس میں سکم پائے جاتا ہے وہ یہ ہے کہ اسلام آئے اکیلے ان کو کسی کسانی کی ضرورت نہیں تھی اور یہ بھی انہوں نے کہا کہ غلامت قادیانی صاحب مرحال جریعاللہ صاحب نے کہا تھا یہ انہوں نے کہا تھا مکس ہو گیا مجھے کہ جناب غلامت قادیانی صاحب آئے تو جناب انہوں نے کہا میرے کناروں تک یہ تعلیم پہنچے گی حالانکہ یہ بھی پنچائی رہے ہوتے ہیں کہہ رہے ہوتے ہیں ابھی اس کو شناروں تک اسی طریقے سے مہدی منتظر کی تصدیق کے لیے مہر سبت کرنے کے لیے جو ہیں وہ عیسیٰ بن مریم کا نزول ہوگا اور وہ آ کر اس کی تصدیق ایک یعنی کمبو ہوگا اس کی مثال یہی سمجھیں کہ مردہ غلامت قادیانی صاحب نے ایک مسلح معود کی پشینگوئی کی اور اس پشینگوئی کو اپنی صداقت کے ساتھ خاص کیا اور کہا اللہ نے میری صداقت کی نشانی دی اور اپنی پشینگوئیوں کو جملہ یہ کہا کہ میرے صدق اور قذب کے لیے جو ہے نا آپ میری پشینگوئیوں کی طرف توجہ کریں یہ روحانی خزائن کے اندر انہوں نے فرمایا معروف بات ہے میرے حوالہ دینے کی ضرورت نہیں تو مسلح معود کا ہونا مردہ غلامت قادیانی کے مسیح معود کی تصدیق کی اور ان کی تقویت کی نشانی تھی گویا کہ مسیح معود کے ساتھ مسلح معود کا خاص ہو جانا تو اسی طریقے سے مہدی معود جو ہے اس کے لیے مسیح معود کا ہو جانا اس کی تصدیق ہے لیدہ وجود جزاک اللہ جزاک اللہ عمر اکس صاحب میں ویسی برا نام نائیے گا آپ نے ابھی کہا کہ مجھے حوالہ دینے کی ضرورت نہیں یہ بڑی معروف بات ہے میرے بھائی میں نے آپ کو پیشنی صفحہ بھی کہا تھا جب حامہ آپ کے طرف جاتے ہیں تو آپ کہتے ہیں مکتبہ بھی لے کے آؤں یہ دیکھیں ہم نے آپ کی بات اب میری بات سن لیں آپ اتنا وہ نہ پڑے ہم اللہ کے فضل سے جب ہمیں بات پتا ہو تو ہم کہتے ہیں ٹھیک ہمیں پتا ہے ہمیں کیا ضرورت ہے آپ کو اس میں ڈالیں کہ فلان اس کا یہ دیں اور اس کا یہ دیں لیکن آپ اپنے جو ہمیں بڑے آپ کے مجاہدین بٹھے ہیں ان کو یہ بات سمجھائیں اس سے پہلے کہ میں آزم سیفی صاحب کے طرف جاؤں ایک چھوٹی سی بات میں ارز کرنا چاہتا ہوں شاید وہ کہتے ہیں شاید کہ تیرے دل میں اتر جائے میری بات بات یہ ہے کیا آپ اس بات کو مانتے ہیں یا نہیں مانتے ہیں کہ جب بھی خدا کی طرف سے ان مجاہدتا ہے بہت شکریہ میں کوئی بات نہیں ہے اگر نہیں سنتے لیکن میرے یہ سوال اس سے ہٹکے ہیں میں کرلوں آپ سے جی چلے میرا خیال ہے آمیر حق صاحب کا کچھ گربڑ ہے ان کا کچھ بارل کوئی گربڑ ہو گئی ہے ان کا وہ کچھ میری آواز نہیں سن رہے جی چلے گئے ہیں اچھا کوئی بات نہیں میں نے ارجے کرنا چاہتا تھا آمیر حق صاحب سے کہ دیکھیں ہم صرف صرف یہی باتیں نہیں کر رہے کہ فلان راوی اور فلان حدیث اور یہ اور وہ ہم آپ کو یہ بھی پروگرام کے شروع سے بتلا رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی یہ ہمیشہ سے سنت رہی ہے کہ جب بھی جس وجود کے بارے میں پیشگوئی کی جاتی ہے جب وہ وجود ظاہر ہوتا ہے تو وہ یہ بتلاتا ہے کہ مجھے خدا نے یہ بتلایا ہے کہ میں وہ وجود ہوں تب کوئی قصے قسم کی یہ جو اتنا ادھر کی بیعث اور ادھر کی بیعث اس کی مومنین کے ہاں اس کی کوئی حیثیت نہیں ہوتی اس بات پر غور کیجئے گا ورنہ ورنہ آنفاشنیٹلی آنفاشنیٹلی آپ کو بڑے بڑے انبیاء کا انکار کرنا پڑے گا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا انکار کرنا پڑے گا حضرت آہذور صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار کرنا پڑے گا کیوں؟ کیونکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا وَمُبَشِّرُمْ بِرِسُولِ يَعْتِ بِمْ بَعْدِ اسمہو احمد اور ہم سب جانتے ہیں کہ آہذور صلی اللہ علیہ وسلم کا جو پیداشی نام وہ معروف نام جس سے ساری دنیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جانتی ہے وہ احمد نہیں وہ محمد ہے اور میں نے خود اپنے کانوں سے وہ ویڈیو سنی ہیں اور آنکھوں سے دیکھی ہیں جس میں ہندو اور عیسائی مستشرک وہ بیٹھ کر یہ اعتراض کرتے ہیں اور مسلمانوں پر ہستے ہیں کہ دیکھو جی کتنے بے وقوف ہیں اپنی کتاب میں پڑھتے ہیں کہ احمد نے آنا تھا اور مان محمد کو بیٹھے ہیں بہرحال آوازم صحیفی صاحب آپ اگر ان کی بات کا جواب دے دیں اور ہمارے پاس تقریباً ساتھ میں دیکھیں اس پروگرام کو ختم کرنے میں میں کوشش کرتا ہوں ساتھ منٹ میں ہی ختم کرنے کی کوشش کرتا ہوں سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ یا تو ان کو دھوکہ لگا ہے آمیر حق صاحب کو یا پھر یہ کہ آمیر حق صاحب یہاں دھوکہ دینے کی کوشش کر رہے ابان بن سوالے جو ہے یہ الگ وجود ہیں اور یہ جو ابان ابھی ایاش کا نام انہوں نے لیا ہے یہ الگ وجود ہیں تہذیب التہذیب کے اندر جب یہ جا کر چیک کریں گے تو جلد نمبر ایک کے اندر راوی نمبر ون سکسٹی ایٹ پر جن کا ذکر ہے وہ ابان بن سوالے ہیں جلد کا ذکر اس حدیث کے اندر موجود ہے اور ون سیونٹی فور نمبر پر جو ذکر ہے وہ ابان بن ابھی ایاش کا ہے تو یہ دونوں راوی الگ الگ ہیں تو یا تو ان کو گلتی لگی ہے یا پھر یہ یہاں پر لوگوں کو دھوکہ دینے کی کوشش کر رہے تھے بہرحال تو یہ جو کہہ رہے ہیں کہ ان کا سما ثابت نہیں ہے یہ متروک الحدیث ہیں کس نے کہا ہے یہ متروک الحدیث ہیں آپ اس میں جا کر پڑھیں ون سیونٹی فور نمبر پر ون سیونٹی فور نمبر پر ون سکسٹی سیون نمبر پر جو ابان بن سوالے کا ذکر کیا گیا ہے پیج نمبر ہے نائنٹی فور جلد نمبر ایک ہے تہذیب التہذیب کی اس کے اندر تو لکھا ہوا ہے کہ ابو ذرا اور ابو حاتم نے سکھا کہا ہے ان کو ٹھیک ہے اسی طریقے سے ابن موہین وے اجلی یاکوب بن شیبہ انہوں نے بھی جو ہے نا وہ سکھا کہا ہے اور اسی طرح جو ابن ہبان ہے انہوں نے بھی اپنی سکھات کے اندر ان کا ذکر کیا ہے یہ متروک الحدیث بتا رہے ہیں پتہ نہیں کسی صاحب سے متروک الحدیث بتا رہے ہیں اور انج بن مالک رضی اللہ تعالیٰ نے اسے وہ سوری حسن بچری رحمت اللہ علیہ سے انہوں نے روایت نہیں سنی اس کا تو ذکر ہی نہیں ہے اس میں تو بہرحال ان کا یہ کہنا کہ یہ متروک الحدیث ہیں ان کی روایت قابل قبول نہیں ہے یہ بات غلط ہے ایسی بات ہے بلکہ وہ سکھا راویوں میں سے ہیں ایک بات پہ دوسری بات یہ ہے کہ انہوں نے کہا ہے ان سے روایت کی گئی ہے حسن بچری رحمت اللہ علیہ نے حضرت عناس سے ان سے روایت کی گئی ہے تو یہ جو ہوا وہ قابل قبول نہیں ہے یہ نہیں مانی جائے گی درمیان سے کوئی راوی غائب ہے تو ان سے روایت اگر ہونے پر آپ اس حدیث سے استدلال نہیں لیتے یا آپ کے نزدیک وہ جہاں میں داخل ہے تو بخاری اور مسلم تو بھری پڑی ہوئی ہیں ان سے روایتیں کی گئی ہیں ان کو یہی نہیں پتا ہے کہ ان سے روایت کب قابل قبول ہے کس کی قابل قبول ہے کب نہیں ہے ان سے جو روایت ہوتی ہے وہ قابل قبول ہوتی ہے اس صورت میں کہ جو شخص بلکہ جو پہلے محدثین تھے امام ابو حنیقہ وغیرہ یا جو تین چار صدی کے شروع کے محدثین گزرے ہیں وہ تو کہتے تھے کہ اگر راوی سکھا ہے تو اس کی ان سے روایت کی گئی جو ہے نا وہ قابل قبول ہے کسی بات کو محدث عبدالحق دہلوی نے جو ہے نا وہ اپنی کتاب کے اندر ذکر کرتے ہوئے فرمایا ہے کہ اگر اس طرح سے چلیں گے تو اس سے تو بخاری اور مسلم سے بھی ہاتھ دھونا پڑ جائے گا کیونکہ اس کے اندر بھی ان سے روایت بے شمار بھری پڑی ہیں مٹھی بھری ہی حدیثیں آئیں گی ہاتھ کے اندر سب کو چھوڑنا پڑے گا تو حضرت حسن بسری رحمت اللہ علیہ نے جو یہ انس بن مالک رحمت اللہ علیہ سے ان سے روایت کی ہے کیا ان کا سما ثابت نہیں ہے سما تو ثابت ہے ان کا اگر ان سے کمال کی بات یہ دیکھیں کہ انہی حسن بسری کی ان سے کی گئی روایت ہے جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سیدھا منصوب ہوتی ہے اسے یہ قبول کر لیتے ہیں کیوں؟ کیونکہ اس کے اندر حیاتی یہ سگر ذکر ہے صلی اللہ تعبی نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بات سنی درمیان سے صاحبی یہ غائب ہے صاحبی ہی غائب ہے اس کو یہ قبول کر لیتے ہیں اور یہاں وہی حسن بسری ہیں جو ایک صاحبی کے حوالے سے بتا رہے ہیں جن کا سما بھی صاحبی ہے ان کو یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ تو بات نہیں بننے کیا تو آپ نے غلط استدلال کیا ہے یہ کیا ہے وہ کیا ہے جزاک اللہ محمد صاحبی صاحب محمد جریلہ بھائی آپ نے کوئی بات کہنی ہے اس سے پہلے کہیں پروگرام ختم کریں جی درمیان میں ضرور بات کرنا چاہوں گا اور میں ایک چھوٹی سی آپ سے گزارش کرنا چاہوں گا اگر ٹائم ہو تو یہ ضرور اس پر کیجئے گا آمر اکھ صاحب پیچھے موجود ہے ویٹنگ گیسٹ میں کال پر لے جیگا اگر ٹائم ہو تو ان کو ضرور لے لیجئے گا اچھا آمر نزید صاحب نے تین سوال چھوڑے تھے میں اس پر دوبارہ آتا ہوں اور اس کے اوپر ہی آمر اکھ صاحب نے یہ بات بھی بیان کری چلے میں اس کے اوپر مقصرین جواب دیتا ہوں سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ محدثین نے یہ واقعی بات لکھیا کہ اللہ مہدیو اللہ ایس ابن مریم ویٹنگ یہ روایت ہے یہ ضعیف ہے وہ انہوں نے اس روایت کو کیوں ضعیف کا ہے کیونکہ ان کا عقیدہ تھا کہ امام مہدی جو ہے وہ Ilg وجود ہوگا اور عیسی ابن مریم جو ہیں وہ Ilg وجود ہوں گے سب سے بڑی بات تو ضعیف کانے کی ایک یہ روایت ایک یہ وجہ ہے کہ انہوں نے اس وعی vão صاحب کو ضعیف کا ہے کیونکہ ان کے عقیدے کی خلاف تھی اور جو منداز اس عقیدے کی خلاف بات جاری کو اس کو وہ چھوڑ دیں گے خاتم النبیین کے بارے میں ہم کہتے ہیں کہ جناب کسی بھی محدث نے یہ کسی بھی یہ لغت لغت والے نے کبھی اس کا خاتم النبیین کمانی سوائے افضلیت کے کی ہے جہاں پہ وہ خاتم النبیین کمانی آخری کرتے ہیں تو وہ بیچ میں ان کا عقیدہ آ جاتا ہے تو پھر ہم کوئی کلنم جیتے ہیں اس چیز کو قطع نظر کرتے ہیں اس کے بعد یہ محمد خالد الجندی کے بارے میں یہ بات بیان کی گئی ہے کہ ان کے بارے میں یہ کہا کہ وہ قذاب ہیں تو آزم صحیح بھائی نے وہاں پہ بڑی پیارا جواب دی ہے اس کی مثال ایسے ہی ہے کہ مثال کے طور پر اگر ایک بندہ جھوٹ بولتا ہو کہ میں نے جی جھوٹ ایک بندہ اس کے بارے میں پتا ہو کہ یہ جھوٹ بولتا ہے اور پھر گیرہی دفعہ یہ کہے کہ خدا تعالیٰ ایک ہے تو کیا ہم اس کی اس بات کبھی انکار کرتے ہیں کہ جی خدا ایک ہے تو یہ بات بھی جھوٹی اس نے کہی کبھی بھی نہیں تو پھر ہمیں اس بات کی تصدیق کیسے ہوگی کہ گیرہی دفعہ جو اس نے بات کی ہے وہ سچ کہی ہے یا نہیں تو اس کے بارے میں یہ کہہ رہے تھے کہ یہ ایک تراشیدہ اصول ہے یہ ایک منگرد اصول ہے گھڑتو نہ نکاتا ہے گھڑتو اصول ہے تو حالانکہ آسان اصول حدیث کتاب انٹرنٹ پر موجود ہے یہ شیخ خالد صحف اللہ رحمانی صاحب کی کتاب ہے اس کتاب میں اصول حدیث کے مطلب کی وہ یہ بات بیان کرتے ہیں کہ اگر کسی روایت میں کوئی جرہ ہو رہی ہو کسی روایت پر اور اس روایت میں کوئی شک اس طرح کے احتمال ہوگی یہ روایت درست ہو سکتی ہے تو ہم اس روایت کو دوسری روایات پر پرکھیں گے اگر واقعی ہمیں اس جیسی ملتی کو دوسری روایات مل جائیں گے تو ہم اس روایت کو قبول کر لیں گے اور دوسرے نمبر میں بات ہے کہ محدثین کا ندیق بھی یہ بات ہے کہ کوئی بھی روایی جو کوئی شک جرہ سے کھا دی نہیں ہے ساروں پر جرہ ہوئی ہے یہ مجھے کوئی ایک روایی دیکھتے ہیں یا اسرک کے روایی ہیں وہ ساروں پر جرہ ہوئی ہے تو ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ یہ روایت جس پر جرہ ہوئی ہے کہ دوسری روایات سے مطابقت رکھتی ہو یہ نہیں رکھتی احمد راق صاحب ہو جائیں یا نظیر صاحب ہو جائیں احمد رزیز یہ مانتے ہیں کہ امام بخاری احمد اللہ علیہ نے اپنی صحیح بخاری میں نظول عیسی بن عبریم کا باپ تو رکھا لیکن نظول عیم احمدی کا کوئی باپ نہیں رکھا اس کے بعد صحیح مسلم میں نظول عیسی بن عبریم کا ذکر تو ملتا باپ تو ملتا ہے لیکن نظول عیم احمدی کو کوئی باپ نہیں ملتا تو گویا ان کے نزدیک بھی محدثین کے مطلق جو روایات ہیں وہ ضعیف ہیں کیونکہ محدثین کے کوئی ایک چھوٹی سی روای اتنا بڑا واقعہ اگر تھا کوئی اتنی بڑی شخصیت تھی اس کے بارے میں ایک روایت بھی نہیں ملتی اس کے بعد پھر آمد صاحب نے ایک سوال کیا تھا کہ مرزا صاحب نے ابن کتاب ازالہ احام میں یہ بات بیان فرمائی ہے کہ محدثی کے بارے میں جو حضور نے یہ کہایا کہ ہو سکتا ہے کوئی ایسا محدثی آئے تو یہ وہاں پر ٹپ کر گئے ہیں حضور نے وہاں پر یہ بات بیان فرمی ازالہ احام میں حضور کہتے ہیں کہ ممکن ہے کوئی ایسا بھی امام محدثی آئے کوئی ایسا بھی وجوج آئے جو حدیث کے ظاہری الفاظ پر پورا ہو کے اس قبر میں دفن ہو جائے یہ جو قبر کے بارے میں ذکر کرتے ہیں کہ میری قبر میں دفن ہوگا تو حضور نے وہاں پہ یہ کہا کہ ممکن ہے کوئی ایسا محدثی بھی آجائے کیونکہ مسیر آنا تو کبھی باندھ نہیں ہوتا کیونکہ حضور نے وہاں پہ یہ بات بیان فرمائی کہ انبیاء کے مسیر تو ہر زمانے میں آتے ہیں ممکن ہے کہ دس زار مسیر بھی آجائے لیکن وہاں بھی حضور نے یہ بات بھی بان فرمائی کہ جس کا وعدہ تھا وہ ایک ہی شخص تھا اور اس کا مصداق میں وہاں بھی بات کلیر کی گئی ہے تو اس لیے جو رویات پر جرہ کی گئی ہے اس جرہ کو جس طرح آپ نے مسنت احمد بن حمبل کے بارے میں بھی ذکر کیا ہے وہ روایت جو یہ دکھائی ہے اس روایت کا اپنے دکھائی ہے تو اس روایت میں یہ آمر اکس اپنے وقت تو اس کی صندق دکھائیں تو کانجلی آپ اس کی صندق سامنے دکھائیں میں اپنی بات ختم کرتے ہیں جزاک اللہ جی جزاکم اللہ تعالی ہمارے ساتھ اگرچہ ہمارا وقت جو ہے وہ پروگرام کا ختم ہو گیا ہے لیکن ایک دوست نے کال کی ہے ہم جلدی سے ان کو پوچھ لیتے ہیں اگر ان کا کوئی سوال ہے جی محمد آپ کا نام آ رہا ہے والیکم السلام جی میرے بھائی آپ کا کیا سوال ہے سر میرا یہ سوال تھا کہ آپ کہہ رہے تھے نا کہ جو ممور ہوتا ہے وہ آکے بتاتا ہے کہ خدا تعالی نے جو ہے وہ مجھے ممور کیا اور یہ بات بتائی ہے یہ میرے پاس ہے روحانی خزائن جلد سترہ ہے صفحہ نمبر دو سو چھترہ ہے اس میں مرزا صاحب لکھ رہے ہیں اپنے وہ مموریت کے بارے میں جو ممور ہونے والے تھا اس کے بارے میں اور اس کا وہ بلوگ جو مرسلین کے لیے مقرر کیا گیا یعنی چالیس سال اس وقت ہوا جبکہ چودویں صدی کا سارہ آ گیا اور اس آخری حلیفہ کے لیے یہ ضروری تھا کہ ہزارے ششن میں آدم کی طرح پیدا ہو اور سن چالیس میں آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی طرح ممور ہو اچھا تو آگے وہ لکھتے ہیں کہ یہ تین شرطیں ایسی ہیں جن میں قادب کا دخل غیر ممکن ہے یعنی ایک تو وہ یہ بات بتا رہے ہیں کہ یہ ضروری تھا اور دوسرا وہ یہ تین شرائط بتا رہے ہیں مرزا صاحب اس میں قادب کا دخل نہیں ہو سکتا تو مرزا صاحب کی بیست میں نے پوچھنا تھا کہ یہ چالیس سال میں ہوئی تھی مموریت جو ہے وہ چالیس سال کی عمر میں ہوئی تھی اچھا جی جزاک اللہ بہت بہت شکریہ آپ کے سوال کا میرے سوال کا جواب آپ کی دیجئے گا کیونکہ میرے پاس ٹائم تھوڑا ہے عیشہ کی نماز کا وقت تو ہو رہا ہے میں نے ادھر بھی جانا ہے تو مجھے آپ مختصر جواب دے دیں اچھا جی کوئی دو سن ہمارے جو محمد صاحب آئے ہیں ان کے سوال کا جواب دے سکتے ہیں سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ محمد صاحب شروع میں ہی پروگرام کے بتا دیا گیا تھا کہ جو ٹوپک سے متعلق سوالات ہیں یہ ٹاپک کے مطابق یہ نا یہ نہیں یہاں پر موضوع یہ چل رہا ہے کہ جو آنے والا مسیح اور مہدی ہے وہ دونوں ایک ہی وجود ہیں یا الگ الگ ہیں نہ کہ یہ ٹوپک چل رہا ہے کہ حضرت مسیح موضہ علیہ السلام علیہ السلام نے جو دعویٰ کیا تھا وہ اس سال میں کیا تھا حضرت مسیح موضہ علیہ السلام نے ویسے اس کا ذکر کیا ہے آپ علیہ السلام کو جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے وحی و الہام جوانا وہ ہونا شروع ہوئے اس وقت آپ کی جوانا وہ عمر جوانا وہ چارلیس سال کے قریب تھی بارہ سو نبے میں نہیں سر بات یہ ہے کہ الہام تو ان کو ٹھارہ سو پینسٹھ سے شروع ہو گئے تھے نا جی جی تو سوال یہ ہے کہ بیست کا جو ہے مموریت وہ انہوں نے بولا ہے کہ چالیس سال میں یہ ہونا ضروری ہے اور یہ تین شرائط میں انہوں نے اس کو شامل کیا ہے چالیس سال کے عمر میں ہونا ضروری ہے ہاں یہ جیلد سترہ ہے صفحہ نمبر دو سو چہتر ہے ایک منٹ رکھیں میں ذرا چیک کر لیتا ہوں میں پڑھ کے دکھاتا ہوں اور اس آخری خلیفہ کے لیے یہ ضروری تھا کہ ہزارے شہشم میں آدم کی طرح پیدا ہو اور سن چالیس میں ہاں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی طرح مبوس ہو جیلد سترہ ہے خزائن کی صفحہ نمبر دو سو چہتر ہے جیلد سترہ جیلد سترہ جیلد سترہ جیلد صفحہ نمبر دو سو چہتر ہے سر کہیں درمیان میں دیکھیں ابھی میرے پاس ریٹن ہے آپ میرے بھائی آپ اس قد کہاں سے پڑھ رہے ہیں اگر آپ برانم نئے آپ کے پاس کتاب کھلی ہوئی ہے کتاب نہیں میرے پاس کھلی موبائل یا میرے پاس یہ سورس اور اس سے تھوڑی دیر پہلے میں نے نوٹ کیا تھا سر آپ کی جاتر کی گیرہی ستر ہے تو اس میں کہاں لکھا ہوا ہے بلو کہنا وہ مبوس ہونا ضروری ہے یہ ہے یہ لکھا یہاں پہ نا وہ یہ کہہ رہے ہیں وہ اس کا سکین سکین دکھائیں سامنے دکھائیں یہ لکھا ہوا ہے اور اس آخری خلیفہ کے لیے یہ ضروری تھا کہ ہزارے ششم میں آدم کی طرح پیدا ہو اور سن چالیس میں آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی طرح مبوس ہو یہ تین شرطیں ایسے ہی ہیں جن میں قاضب کا مفتری کا دخل غیر ممکن ہے یہی بات لکھی ہے جو میں پڑھ رہا ہوں اچھا نیچے کی طرف آ کر ہے یہ لکھا ہوا یہاں پر اور وہ اس وقت پیدا ہوا جبکہ کمری حساب کی روح سے صرف چند سال ہی ہزار ششم کے پورا ہونے میں باقی رہتے تھے اور اس سر آگے پڑھیں آگے پڑھیں آگے پڑھیں آگے پڑھیں آگے پڑھیں آگے پڑھیں آگے پڑھ تو رہا ہوں جناب مہترم محمد صاحب اگر آپ برا نام نہیں ان کو جواب دینے دیں اور اس کا وہ بلوغ جو مرسلین کے لیے مقرر کیا گیا ہے یعنی چالیس سال اس وقت ہوا جبکہ چودویں صدی کا سر آ گیا اس وقت چالیس سال ہوا کیا کہ جب چودویں صدی کا سر آ گیا اور اس آخری خلیفہ کے لیے یہ ضروری تھا کہ آخری حصہ ہزار ششم میں آدم کی طرح پیدا ہو اور سن چالیس میں آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی طرح مبعوث ہو اور نیز صدی کا سر ہو اور یہ تین شرح حضرت ایسی ہیں کہ اس میں قاذب اور مختری کا دخل غیر ممکن ہے اور پھر عمر چاہرم ان کے ساتھ قصوف و قصوف کا رمضان میں واقع ہو جانا جو مسیح مود کی نشانی ٹھہرائی گئی ہے تو حضرت مسیح مود علیہ السلام نے جو معمودیت کا آپ کے پہلا الہام تھا وہ غالباً میرے خواہ سے اٹھارہ سو اٹھتر یا چھتر کے آس پاس تجریب لبائی کیا تھا اس میں اٹھارہ سو بیاسی میں ملتا کون انی امرتو ان اول مومنین جی سالیکم سحفی بھائی آپ کو وعد آ رہی ہے چلے میں خلال سحفی صاحب کا کوئی خواہد غمائی کی گربڑ ہو گئی ہے سحفی صاحب آپ جلیلہ بھائی آپ نے بھی آپ نے بھی وہ صفحہ کھولا ہوا ہے آپ اگر ان دوست کو بتاتے ہیں جی جی میں سحفی صاحب وعد آ رہی ہے آپ کو نہیں میں خواہد ان کو مسئلہ آ گیا اچھا میں یہ ارث کرنا چاہتا ہے کہ یہاں پہ یہ بات بیان کر رہے ہیں یہ محمد صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ گویا یہاں پہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہر مرسل کے لیے چالیس سال کی شرط لگائی گئی یہ کہنا چاہ رہے ہیں آپ جبکہ حضور جبکہ ہمارا تو یہ عقیدہ بھی ہے کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو چالیس سال کی عمر میں مبوس فرمایا گیا تو نبی تو وہ اس وقت بھی نہیں تھے نبوت ان کو تین سال بعد تقریبا دو سے اڑائی سے تین سال بعد دی گئی کہ آپ کو یہ عقیدہ نہیں ہے اور آپ تو یہ بھی مانتے ہیں کہ عیشہ علیہ السلام جو ہیں وہ تو بچپن سے ہی نبی اللہ بنا دیے گئے ہیں تو یہ میار تو آپ بھی نہیں مان رہے حضور نے یہاں پہ مسیح موت کے بارے میں بات کی جو کہ نواب صلی اللہ علیہ وسلم خان صاحب بوپالی بھی یہ بات بیان کرتے ہیں کہ چونکہ صدی ختم ہونے میں دس سال باقی ہیں اور اگلی صدی ختم ہونے اگلی صدی شروع ہونے والی ہے تو اللہ تعالی یا اس صدی کے آخر پہ اللہ تعالی مسیح موت کو بھیج دے گا یا اگلی صدی کے بالکل شروع میں اللہ تعالی مسیح موت کو بھیج دے گا یعنی امام مہدی کو وہاں پہ دو کرتے ہیں یہ دوسری جی آزم سیفی بھائی آپ کا آواز آ رہی ہے یہ بھی آ رہی ہے آواز یہ آپ آ رہی ہے مجھے لگتا ہے کہ شاید یہ جو بھائی ہیں یہ اتراز کرنا چاہ رہے ہیں کہ اس وقت حضرت مسیح موت علیہ السلام کی جو عمر تھی وہ چالیس سال سے زیادہ بیٹھ رہی یہی ہے نا ان کا اتراز مجھے جو لگا ہے تو ان کو شاید علم نہیں ہے کہ جو عربی ہوتی ہے بلکہ اردو میں بھی ہمارے یہاں پر بھی اس طرح کی جو ہے نا وہ محاورے چلتے ہیں اور یہ بات جو ہے نا وہ صحابی شدہ ہے کہ جو دہاکوں میں سے ہے نا قصور کو حضر کر دیتے ہیں مسئلہ نگر پیتالیس چھالیس یا سیتالیس سال بھی ہے نا تو اس کو بھی یہی کہیں گے چالیس سال اسی طرح جب ہم بھی عمر کبھی اپنی بتاتے ہیں تو کوئی پوچھتا ہے آپ کی عمر کتنی ہے تو ہوگی کوئی پیتیس چالیس سال کے آس پر تو اسی طریقے سے کر کے بتاتے ہیں تو حضرت مسیح مہد علیہ السلام نے بھی کوئی بلکل فکس نہیں بتایا ہے کہ پورے چالیس سال کے ہو گئے تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تب وہ مبعوض ہوئے ممکن ہے ایک دو سال آگے پیچھے ہو لیکن وہ چونکہ ایک قائدہ ہے عربی میں کہ جب دو چار سال یا پانچ سات سال اوپر نیچے ہوتے ہیں تو وہ حضب کر دیتے ہیں پسور کو اور پھر بتاتے ہیں تو حضرت مسیح مہد علیہ السلام کو جو معمور من اللہ ہونے کا پہلا جو وہ ہوا تو اس وقت آپ کی عمر چالیس سال کے قریب ہی تھی اور نہ حضرت مسیح مہد علیہ السلام کے یہاں کہنے کا یہ مطلب ہے کہ بلکل چالیس سال نہ ایک دن ادھر نہ ایک دن ادھر جی دی اور آزم صحفی صاحب یہ دوست نے شاید غور نہیں کیا جن حضرت مسیح مہد علیہ السلام کی تحریر یہ پڑھ کے اپنا سوال پیش کرنا چاہ رہے ہیں انہوں نے یہ تحریر لکھی اس لیے ہے کہ یہ تین چار باتیں میرے اندر پوری ہو گئی ہیں یعنی جب حضرت مسیح مہد علیہ السلام نے یہ تحریر لکھی تو بطور ثبوت کے لکھی کہ یہ تین چیزیں پیدا یعنی کہ پوری ہوئی ہیں اس لیے میں وہ صادق انسان ہوں تو بہرحال مجھے امید ہے ان کو تشفی ہوگی ہوگی آپ کے سوال سے معذرت خواہوں ہمیں ظاہر ہے حوالہ چونکہ پہلے نہیں پتا تھا ہمیں اس کو نکالنے میں تھوڑی سی دیر لگی پیارے بھائیوں ہمارے یہ جو آج کا پروگرام تھا اس کو ایک گھنٹہ اکتالیس منٹ ہو چکے ہیں تقریباً پونے دو گھنٹے ہونے والے ہیں تو ہم اس کے ساتھ ہی اس پروگرام کو ختم کرنے کی طرح بڑھ رہے ہیں اگر کسی دوست نے کوئی بات نہیں کہنی تو خاکسار جو ہے اس پروگرام کو ختم کر دے جی یایہ صاحب مجھے صرف آپ کو بات ساتھ کر دیجئے تاکہ جو ہمارے وہ آنا ہی نہیں ہوا آمیر حق بھائی نے اپنی بات بیان کرنے میں بہت زیادہ وقت لے گیا جی جی پہرحال ایک بات تو یہ آزم صاحب میں اس سے پہلے کہ آپ بیان کریں میں آزم جو آمیر حق بھائی صاحب ہیں وہ سن رہے ہوں گے ان کو یہ ارز کرنا چاہتا ہوں کہ کیا ہی بہتر ہو کہ وہ اپنا جو سوال ہے وہ یا تو ایک ایک کر کے بیان کیا کریں کیونکہ ہوتا یہ ہے کہ وہ اتنے لمبے سوالات اور اتنا زیادہ وقت لیتے ہیں کہ وہ جہاں پہ بھی اس طرح کا رویہ دکھ لائیں گے وہ ظاہر ہے جو بھی ٹیم وہاں پہ بیٹھی ہوگی اس کے لیے یہ مشکل ہوتی ہے کہ وہ اس کو اسی طرح فالو کریں کیونکہ بولنے میں اور پھر لکھنے میں بہت فرق ہے بہرحال آپ اپنی دوسری بات یہ بھی ہے جس بات کو ہم خود اپنے پروگرام میں صرف ایک چھوٹی سی بزارش کرنا چاہوں گا مازرک سے صرف ایک چھوٹی سی بزارش یائی صرف اگر آپ کی اجائزت ہو یہ دی میں صرف ایک چھوٹی سی بات بیان کرنا چاہوں کہ یہ آمیر حق سب بار پر چونکہ یہ ہوتا ہے کہ سکرین دیکارڈن بھی کر رہے ہوتے ہیں تو وہ یہ ہے نا مطلب وہ کہیں کہ مجھے محکم نے دیئے گا تو ان کو ایک منٹ کا ٹائم دیں تو آزم صاحب بھائی بات میں تقریبا دس منٹ کو اسے پریویو جائے دیں گے ٹھیک ہے جی آمیر حق صاحب سلام علیہ ورکاتہ ہوں آپ کو جیسے کہ پروگرام تو ہے وہ ختم ہونے والا ہے اگر آپ ایک منٹ میں اپنی بات جو بھی آپ نے کہنے مخصر بتراتے ہیں جی والکم سلام بہت شکریہ اور سب سے پہلے میں سلام پیش کرتا ہوں ملک مبین بھائی جریب اللہ بھائی جو بھی ان کی آئی ڈی اس حوالے سے مخاطب ہونا پسند کرتے ہیں میں ان کی خندہ پشانی کو غصہ تقلبی کو سلام پیش کرتا ہوں لائف مائک کے اوپر آ کر تاکہ تمام سامین کو یہ موقع مل جائے کہ یہ انصاف کا تقاضی یہی تھا نمبر ایک نمبر دو یہ چیز ہے کہ یہ جو روایت پیش کی گئی ہے سنن ابن ماجہ کی اس کی سنت کے حوالے سے میں بات کرنے لگا ہوں میں اپنا پوائنٹ آف ویو ایک منٹ کے اندر آپ نے مجھے موقع دیا میں ٹائم دیکھ رہا ہوں میرا ٹائم سٹارٹ ہو گیا ایک منٹ کے اندر اس کی سنت میں ایک علت نہیں ہے میں نے اسی لئے کہا آپ محمد بن خالد الجندی کو نکالیں گے تو ابان بن سالے جو کہ ابھی عیاش ہے یہ کہہ رہے ہیں وہ دوسرا ہے میں کہہ رہا ہوں اس کے سٹوڈنٹس چلیں اس کو بھی مان لیتا ہوں اس کو بھی مان لیتا ہوں محمد بن خالد جندی پھس جائے گا اور حسن بسری کی تدلیس سامنے آ جائے گی انہوں نے کہا کہ بخاری کے اندر ان سے موجود ہے یا دیگر روایتوں کے اندر محدثین کا اس چیز پر اتفاق ہے کہ بخاری اور مسلم کی جو ان کی روایتیں ہیں وہ تصریح پر معمول ہیں اس کے علاوہ جتنی کتابوں کے اندر ان کہا جائے گا ان کی تصریح دکھانا سما کی صراحت دکھانا یا التقا دکھانا آسان لفظوں میں میں نے یہ چیز سامنے رکھی تھی ایک چیز نمبر دو میں یہ چیز کہوں گا سارے سننے والوں کے لیے خلوصے دل کے ساتھ سوچیں کہ جس کے اوپر میرے ڈاکٹر یایہ صاحب جریع اللہ بھائی آزم صحیفی صاحب مبارک احمد صاحب میں ہم سب لوگ ایک عمر کے اوپر متفق ہیں اور اس پر انہوں نے متوتر دلائل دیا ہے واضح سکین دکھا کر کہ یہ معاملہ متشابہات میں سے ہے انہوں نے دوبارہ سے ہی یہ سوال کیا ایک منٹ آدم صحیفی صاحب اس سے پہلے کہ میں آپ کو موقع دوں میں صرف ایک درخواست محترم عمر حق صاحب سے بھی کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ آپ بار بار جو ہیں وہ اسی بحث میں جب پڑھ جاتے ہیں تو کبھی آپ یا آپ کے جو رفقاء ہیں آپ کے جو علماء ہیں کبھی اس بات پر بھی غور کر لیا کریں کہ جب خدا تعالیٰ کی طرف سے ایک بات کا علقاء ہو جائے کسی شخص کے اوپر اس وجود کے اوپر تو پھر ہم تو خدا کی بات مانیں گے آپ بشک نہ مانیں لیکن اگر آپ ہمارے اصول کو اس بات کو آپ بڑی بحث کر رہے ہیں اس بندے کے اس بندے میں اگر آپ ہمارے اصول کو نہیں مانتے تو پھر ہمیں میں بڑی ہی معذرت کے ساتھ عامر حق صاحب پھر آپ اعلان کرتی جئیے کہ نوز بللہ آپ چونکہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اوپر بھی تو پھر یہ باتیں پڑتی ہیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی اوپر یہی جو ہے وہ جو یہودی ہیں وہ آج تک کہتے ہیں کہ جو عیسیٰ علیہ السلام ہے He is Jesus but not not Jewish Jesus یہ وہ کہا کرتے ہیں اپنے پروکرومن میں کہتے ہیں وہ جیزس ہو گئے اپنی طرف سے ہمارا جیزس نہیں ہے وہ تو اس لیے اس بات پہ بھی کبھی غور کریں مجھے علم ہے کہ آپ غالباً اس بات کے قائل ہیں کہ اللہ تعالیٰ آپ کسی سے نہیں بولتا لیکن حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں واضح طور پر بتلایا ہے کہ وہ جو وجود آئے گا اس کے اوپر اللہ تعالیٰ وہی نازل کرے گا جی آزم صاحب صاحب جی آییہ صاحب سب سے پہلی بات تو یہ ہے جو انہوں نے کہا ہے کہ بہت ساری قلطیں اس کے اندر ہیں انہوں نے ابان بن صالح کا ذکر کیا تھا میں نے حالا کہ اس کا حوالہ بتایا ہے ان کو کہ تہذیب التہذیب میں آپ جا کر چیک کیجئے جلد نمبر ایک ہے صفحہ نمبر نائنٹی فور ہے پرانے ایڈیشن کے اندر آسانی سے مل جائے گا ان کو انٹرنیٹ پر اس کو دیکھیں کھول کر نائنٹی فور پر صفحہ نمبر نائنٹی فور پر ابان بن صالح کا ذکر ہے اس کے پھر دو پیج آگے چھوڑ کر جو راوی نمبر ون سیونٹی فور ہے وہاں پر ابان 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 ابھی آیاش کا ذکر ہے جس کا یہ بتا رہے تھے کہ وہ متروک الحدیث ہے تو سامائین جو ہیں ہمارے اور یہ خود بھی آمیر حق صاحب جا کر آرام سے چیک کر سکتے ہیں پتا چل جائے گا کہ میں غلط کہہ رہا تھا یا آپ غلط کہہ رہے ہیں دوسری بات جو ہے نا انہوں نے مدلس ہونے کی کہی ہے حسن بسری کی تعلق سے اور کہا ہے کہ مجھے کہیں دوسری جگہ سے دکھا دیجئے کہ ان کا سامہ ثابت ہو چیک چل اس چیز کو انہوں نے مان لیا ہے کہ ان سے جو روایتیں ہیں وہ بخاری اور مسلم کے اندر درد ہیں لیکن انہوں نے کہا ہے جی اس پر سب کا اتفاق ہو جائے سوال یہ ہے کہ ایک ہی چیز ہے وہ بخاری اور مسلم کے اندر پائی جا رہی ہے تو آپ کہہ رہے جی اتفاق ہے اور وہی چیز کسی دوسری کتاب جندر پائی جا رہی ہے آپ کہہ رہے اتفاق نہیں ہے وجہ اس کی یہ ہے جس کو میں نے خود بیان کیا تھا کہ ان میں جو کہنا مدلس ہیں جو تدلیس کرنے والے جو راوی ہیں ان کا جو ان کے جو اسازہ اکرام ہیں ان کے اوپر کوئی ارہا نہیں ہے اسی وجہ سے ان کی تدلیس کو قابل و قبول کیا ہے کہ یہ اپنی کسی بھی استاذ سے کسی بھی شیخ سے اس روایت کو بیان کرے کوئی مسئلہ نہیں ہے سارے کے سارے سے دوک ہیں حسن بصری رحمت اللہ علیہ تو ایسے وجود ہیں کہ انہوں نے انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اس کو روایت کیا ہے اور انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہی انہوں نے روایت کیا ہے اور وہ حدیثیں بخاری شریف کے اندر موجود ہیں یہ مجھے کہہ رہے ہیں کہ مجھے سما دکھاؤ حسن بصری کی روایتیں موجود ہیں بخاری شریف کے اندر حضرت انس سے بیان کرتے ہوئے آپ جا کر چیک کیجئے نہ آپ کو ملے تو آپ میرے پاس آئیں میں دکھاؤں گا پھر آپ کو تو سما ثابت ہے اسی لئے تو امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے جو ہے نا ان کو پوڑ کیا ہے اگر سما ثابت نہ ہوتا تو پھر کیوں پوڑ کرتے وہی حسن بصری رحمت اللہ علیہ انس بن مالک سے بخاری شریف کے اندر روایت کر رہے ہیں تو آپ کہہ رہے یہ قابل قبول ہے اور وہی حسن بصری کی روایت میں انس بن مالک رضی اللہ علیہ وسلم سے آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں تو آپ کہہ رہے مجھے سما دکھاؤ جی کہاں انہوں نے سما کیا ہے کیسے سما ثابت ہے اچھا جی ایک بات تو یہ دوسری بات انہوں نے بہت ہی لمبی وہ کر دی ہے جی وہ فلاں نے کہا ہے اس بات کو ہم نے خود کہہ دیا تھا ہم نے پروگرام میں شروع میں گئے تھا کہ مہدسین نے کلام کیا ہے لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ یہ حدیث مردود ہے اگر ایسے نقائت ہمارے سامنے آ جاتے ہیں ایسی باتیں ہمارے سامنے آ جاتی ہیں کہ یہ حدیث ہمیں قابل قبول ہو تو پھر ہم نے قبول کرنا ہے اس کو تو آپ کے جو اس کے اوپر عشقالات ہیں یا جو آپ ضعیف کہتے ہیں یا وہ کہتے ہیں ان کو الحمدلللہ ہم نے بتایا ہے کہ اس طریقے سے یہ حدیث جو ہے اس سے استدلال کر سکتے ہیں دوسری بات یہ ہے کہ دیکھیں اگر ہم عیسیٰ کو اور مہدی کو دونوں کو الگ الگ وجود مانتے ہیں آپ یہ بھی تو سوچے خدا رہا کہ اس کے ماننے سے کیا کے نقص لازم آئیں گے سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کے تعلق سے ان لوگوں کا افیدہ یہ ہے کہ وہ حکم نبی کے ماتحد ہوں گے یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بھی حکم دیئے ہیں عیسیٰ علیہ السلام ان کی بجاوری کریں گے تو حکم نبی پھر یہ بھی ہے کہ مہدی کی بیعت کرنی ہے تو کیا امت یہ چیز قبول کرتی ہے کہ ایک نبی ایک غیر نبی کے ماتحد ہو اس کی بیعت کرے کیونکہ حکم نبی تو یہی ہے کہ مہدی کی بیعت کرنی ہے عیسیٰ علیہ السلام جب آئیں گے تو کیا وہ اس حکم کی تعمیل میں امام مہدی کی بیعت کریں گے کرنی پڑے گی دوسری بات یہ ہے کہ امام مہدی کی تعلق سے آیا ہے کہ وہ خلیفہ ہوں گے اور عیسیٰ علیہ السلام کے تعلق سے بھی آیا ہے جیسا کہ امام جلال الدین سیوپی رحمت اللہ علیہ نے اپنے رسالہ العلام بن نزول عیسیٰ علیہ السلام میں ذکر کیا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ میری امت میں میرے خلیفہ ہوں گے یعنی عیسیٰ علیہ السلام اب ایک ہی امت میں دو خلیفہ مسلم شریف کی حدیث یہ کہتی ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جب دو خلیفہ موجود ہو تو تم پہلے جس کی بیعت کر چکے ہو تو دوسرے کو قتل کر دو تو یہ سوال میں نے آپ کو یاد ہوگا وہ ہمارے امیریکہ میں ایک بزرگ سے ہوتے ہیں نام میرے ذہن میں نہیں آرہا ہے ان کا بڑے مشہور ہیں وہ عیسائیوں کے اوپر کام کرتے ہیں ارشاد انساری صاحب ارشاد انساری صاحب تو میں نے ان سے یہ سوال کیا کہ جناب بتائیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا تو یہ حکم ہے کہ دو خلیفہوں میں سے اگر پہلے تم جس کی بیعت کرلو تو ایک کو قتل کر دو تو کس کو قتل کرے گی آپ تو بڑا سوچ ویچار کر کے کہتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام کو قتل کر دے گی تو میں نے کہا یہی وجہ ہے کہ وہ نیچے اتر کر نہیں آتے ہیں پھر حدیثوں کے اندر ہمیں پتا چلتا ہے کہ حضرت مہدی کو جو ہے نا وہ امام مہدی کو امام کہا گیا ہے حضرت عیسیٰ کو بھی امام کہا گیا ہے سوال یہ ہے جب ہم تاریخ کی طرف روجو کرتے ہیں وہ اس چیز کی نفی کرتی ہے کہ ایک امت یعنی اس امت میں ایک وقت میں دو امام نہیں ہو سکتے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ تاریخ کی کتابیں بھری پڑی ہوئی ہیں اسے سب نے اس قصے کو پوڑ کیا ہے کہ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ کی جب وفات ہوئی تو انسار جو تھے وہ اپنے میں سے امیر منتقب کرنے لگے اپنے میں سے امام جہنا وہ مقرر کرنے لگے حضرت عوو بکر صدیق اور حضرت عمر کو جب اس بات کا پتا چلا تو آپ دونوں وہاں پر گئے تو اس کے اوپر بات چیز شروع ہوئی تو انسار نے اپنی دلیل پیش کری جب حضرت عمر نے پوچھا کہ کیوں ایسا کر رہے ہو تو انسار نے اپنی دلیل پیش کی کہ کیا تم نہیں جانتے کہ جب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ کیسی لشکر کو جنگ کے لیے روانہ کیا کرتے تھے تو وہ امیر ہم میں سے ہی منتقب کیا کرتے تھے ان کے کہنے کا مطلب یہ تھا کہ ہمارے اندر عمارت کو سنبھالنے کا مادہ ہے اسی لئے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ علیہ وآلہ وسلم ہمی میں سے امیر منتقب کیا کرتے تھے یعنی انسار میں سے اس کی جواب پر حضرت عمر رضی اللہ علیہ وآلہ نے اپنی دلیل پیش کری کہ کیا تم نے نہیں سنا کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ نے فرمایا ہے کہ خلیفہ جو ہوں گے وہ تو قریش سے ہی ہوں گے تو انسار جو تھے وہ اس پر خاموش ہو گئے اور ایک تجویز حضرت عمر رضی اللہ علیہ وآلہ کے سامنے رکھتی اور کہا کہ چلی ایسا کر لیتے ہیں ایک امام آپ میں سے ہوگا ایک ہم میں سے ہوگا حضرت عمر رضی اللہ علیہ وآلہ نے کہا کہ یہ ممکن نہیں ایک میان میں دو تلوارے رہے یعنی ایک وقت میں دو امام نہیں ہو سکتے اگر ایک وقت میں دو امام ہو سکتے تو کیوں حضرت علی اور حضرت معاویہ کی جنگ ہوتی کیوں یزید اور حضرت امام حسین کے درمیان میں جنگ ہوتی صلاح مشورہ کر لیتے ٹھیک ہے بھئی تم بھی سنبھالو میں بھی سنبھالتا ہوں تم بھی امام میں بھی امام لیکن ایک امت میں ایک وقت میں دو امام نہیں ہو سکتے تو یہ وہ نقصے ہیں جو لازم آتے ہیں اگر ہم ان کو الگ الگ مانتے ہیں جی تضاک اللہ بہت بہت شکریہ محترم ہمارے پیارے آزم صحیفی صاحب اور خاکسار بلکل آخر میں وہی جو آزم صحیفی صاحب نے یہ حوالہ پڑا ہے یہ دوبارہ آپ دوستوں کے سامنے دیکھلاتے ہوئے اس پروگرام کو ختم کرنے کی اجازت چاہے گا اور وہ یہ حدیث یہ ہے صحیح مسلم میں کی یہ حدیث ہے کہ آزور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جب دو خلیفوں سے بیعت کی جاوے تو جس سے اخیر میں بیعت ہوئی ہو اس کو مار ڈالو اور ان بریکٹ انہوں نے اس کی وجہ لکھی ہے اس لیے کہ اس کی خلافت پہلے خلیفہ کے ہوتے ہوئے باطل ہے اب سوال یہ ہے پیارے بھائیو وہی بات جس پہ ہم نے شروع میں پروگرام کے جو پہلا حصہ ہے اس پہ ہم نے کچھ ذکر کیا تھا کہ آزور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ جو حدیث ہے اگر ہم اس کو اس طرح نہ مانیں جس طرح کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت مرزا صاحب کو بتلایا ہے کہ یہ حدیث درست ہے تو اس میں کباہت یہ ہوتی ہے کہ اگر کوئی بھی آپ روایت کسی کیونکہ مختلف روایات ہیں مہدی کے بارے میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں اگر آپ یہ مانیں کہ جو خلیفہ ہیں وہ پہلے مہدی ہوں گے اور پھر عیسیٰ علیہ السلام آپ کے عیسیٰ علیہ السلام کا جسمانی نزول ہوگا اور پھر وہ بھی خلیفہ ہوں گے تو آن حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس حکم کے مطابق مسلمانوں کو یہ حکم دیا گیا ہے کہ پھر اپنے اس خلیفہ کو وہ جو دوسرا خلیفہ ہے اس کو قتل کر دو اور اگر ہم اس کے اپوزٹ مانیں کہ عیسیٰ علیہ السلام ہوں گے اور پھر مہدی علیہ السلام بعد میں آئیں گے تو پھر مہدی علیہ السلام جو ہیں ان کو قتل کرنا پڑے گا تو اس لیے پیرے پھائیو یہ جو عقیدہ یہ غلط عقیدہ مسلمانوں میں رائج پڑ گیا ہے کہ گویا مہدی جو ہیں وہ علیہ دا وجود ہوں گے امام مہدی اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام علیہ دا وجود ہوں گے یہ عقیدہ آن حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی واضح حدیث کے خلاف ہے اور اللہ تعالی نے جس طرح حکم و عدل حضرت مرزا صاحب کو الہامن بتلایا کہ یہ حدیث درست ہے اللہ تعالی کے اس ارشاد کے اس الہام کے بھی خلاف ہے بارالبیارے بھائیو یہ تھا ہمارا آج کا پروگرام ہمارے آج کے پروگرام میں ہم نے مہدی اللہ تعالی کے فضل سے آپ کو جو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ فرمان ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام ہی دراصل مہتی ہوں گے یعنی عیسیٰ وہ شخص جس کو آنزو صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عیسیٰ کا مقام عطا کیا ہے وہی مہدی ہوں گے اور مہدی ہی جو ہیں وہ عیسیٰ ہوں گے یعنی یہ دو وجود نہیں بلکہ یہ ایک وجود ہوں گے ہم نے آج کے پروگرام میں اس حدیث سے متعلق جو ہے وہ کچھ بیان کیا ہمیں امید ہے کہ ہمارے دوستوں نے ہمارے آج کے پروگرام سے خوض خوب آپ کو علم جو ہے علمی طور پر آپ کے علم میں اضافہ ہوا ہوگا اور آخر میں یہ بات دوبارہ دہراتے ہوئے بلکہ صحبارہ دہراتے ہوئے اپنے تمام غیرمدی بھائیوں سے کہ ہے میرے پیارے غیرمدی بھائیوں ہمیں یہ صرف ہم نہیں ہیں جن کو وقت کے علماء وقت کے خود بڑے بڑے جو ہیں وہ بڑے سمجھنے والے اپنے آپ کو وہ علمی طور پر جو ہیں وہ گزیڑتے ہیں اور ہمیں جو ہیں وہ کنفیوز کرنے کی کوششی کرتے ہیں یہ جیسا کہ خاکسار نے شروع میں کہا تھا یہ ہمیشہ مذہبی دنیا میں یہی ہوتا آیا ہے کہ جب بھی کسی پیشگوئی سے متعلق کوئی ایک بات کی گئی اور یہ بترایا گیا کہ یہ پیشگوئی اس پیشگوئی کے مطابق یہ فرد آئے گا وقت کے علماء یا اس دوران اس پیشگوئی کے پورے ہونے سے پہلے پہلے والے علماء جو ہیں وہ تقریے بلکہ یہ کہنا چاہئے یہ کبھی بھی اس نتیجے پر اس طرح سے نہیں پہنچے جس طرح سے خدا کی تقدیر نے اس بھیجنے والے کو بھیجا اور جب وہ بھیجنے والا جو جس کو بھیجا گیا وہ آیا تو اس نے یہ ہمیں بتلایا کہ میں وہ شخص ہوں جس کی خدا نے یا خدا کے پہلے نبی نے جو ہے وہ پیشگوئی فرمائی تھی ہم ایلیہ کے بارے میں دیکھتے ہیں حضرت مسیح جو موسوی عیسیٰ علیہ السلام ان کے بارے میں دیکھتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے متعلق دیکھتے ہیں اس لیے ہماری آپ سے درخواست ہے کہ جو اس زمانے کے علماء ہیں جو آپ کو گمراہ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں خدا رہا اس بات پر بھی توجہ کیجئے کہ مذہبی طور پر ہمیشہ خدا رہا ہے کہ وہ عوام کو گمناہ کرتے ہیں اور اس بات پر بھی غور کیجئے کہ یہ جو آج کل کے علماء ہیں کیا وہ اس قابل بھی ہیں کہ وہ آپ لوگوں کو کوئی سی بھی طرح گائیڈ کر سکیں وہ علماء جن کی حالت یہ ہے پیارے بھائیو جس طرح کہ ہم نے آپ کو پہلے بھی دبت لایا تھا کہ ان کو نہ صرف یہ کہ اسلام سے کی یہ باتیں نہیں مانتے بلکہ ان کے سامنے اگر ہم کوئی دلیل پیش کریں اور ان کو یہ لگے کہ ان کی دلائل ٹوٹ گئے ہیں تو یہ دوڑتے ہیں کبھی یوٹیوب کی طرف کبھی ادھر کبھی ادھر بجائے اس کے کہ قرآن پاک کی یہ تعلیم مانے کہ بجائے اس کے کہ یہ مانے اس کے ساتھ پیارے بھائیو خاک سار کو دیجئے اجازت انشاءاللہ کسی اور دلچسپ موضوع کے ساتھ اگلے ہفتہ ہم دوبارہ آپ کے خدمت میں حاضر ہوں گے اور جاتے جاتے سب سے آخری ریکویسٹ اس پروگرام کو ضرور خود بھی غور سے سنیں اگے شیئر کیجئے اور خاص طور پر جو ہمارے پاکستان کے مظلوم محمدی ہیں ان تک اپنے رشتہ داروں تک دوستوں تک اس پروگرام کو ضرور پہنچائیں تاکہ علم جو ہے اور سچ جو ہے اور حق جو ہے وہ پھیل سکے اس کے ساتھ ہی خاک سار کو دیجئے اجازت السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ وآلیکم وآلیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ